زبردست ہو گیا جی ہمارے ساتھ لیزی کیا بات ہے جی ہمارے ساتھ ایک بھائی لیزی بھائی جھوڑے ہیں جی ان کو ویلکم کرتے ہیں جو کچھ دوست ہمارے میں پہلے ان کو لے رہا ہوں شاید لیکن اگر تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ لائک اس کو چلا رہے ہیں اپنے چینل پہ بھی تو پھر ہم ماظر چاہتے ہیں اور پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے آپ بات ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں بات بات کرنے کے بعد آپ ہماری سٹرین میں سے وہ حصہ اپنا گفتگو کا لگانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی ٹیم کی عادت ہے ان کو بھی سمجھائیں اپنا بھائیوں پر یہ کچھ طریقہ کار نہیں ہے بلکم میں سمجھا دوں گا ساروں کو ہے نا چلو جی لیزی بھائی کو ہم ویلکم کرتے ہیں جی یہ میں بتاتا چلو لیزی بھائی ہمارے ایتھیس بھائی ہیں بھائی میں چاہتا ہوں کہ جی لیزی بھائی ویلکم بھائی سر ہمارے اینکی سو مچ اور آپ نے یہ ٹاپک رکھا آج کا کی شاید سے سٹاپ اسلام افو بیا کر کے کچھ ایسا ہی ہے ایک قوشن آنسل سرشن ہے آپ اپنا قوشن آنسل سرشن کل فرانک فرڈ بھائی نے ایک پریزنٹیشن ٹائپ دیا تھا کچھ اس پر سوال کر سکتا ہے جی جی فرانک فرڈ بھائی آپ کی پریزنٹیشن پہ کوئی سوال ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ سوال کر لے آپ پہ جی جی کوئی سوال ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں الحمدللہ کریں ٹھیک ہے تو فرانک فرڈ بھائی اپنے حساب سے آپ مجھے جواب دے دیجئے کی آپ کے حساب سے کیا ہے مطلب اسلام میں کیا فریویل کہیں پہ قرآن کے اندر منشنڈ ہے کی فریویل دے دی گئی ہے ایسا کچھ ہے کیا میوٹ پہ بول رہے ہیں سر آپ اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو آواز نہیں آ رہی نا کیونکہ یہاں جی شاہ صاحب پہ میں قرآن پاک سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے انسان کو صاحب اختیار اور صاحب ارادہ بنایا ٹھیک ہے اس کے ترجمہ بتا دیجئے تھوڑا سا نارمل بھائشن میں تاکہ سمجھ آ رہے ہیں نارمل بھائشن میں مجھے موقع دے رہی ہیں بس میں بتا دیجئے ٹھیک ہے سورہ نمبر دی ہے آیت نمبر دی سے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اسے دو راستے دکھا دی اس کو انسان ذکر ہو رہا ہے انسان ہم نے اسے زندگی کا صحیح راستہ بھی دکھا دیا اور جو کفر والا راستہ ہے وہ بھی بتا دیا ٹھیک ہے آپ یہ اس پر انحصار ہے کہ وہ دونوں میں سے کس کو چلتا ہے اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے یہ آیت نمبر انتیس ہے سورہ نمبر اٹھارہ ہے وَقُلِلْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَقْفُرَ تو حق آپ کے رب کی طرف سے سامنے آگیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ جس کا جی چاہتا ہے بھئی مان لے آئے اس کے اوپر وَمَنْ شَاءَ فَالْيَقْفُر جس کا جی چاہتا ہے وہ کافر بن جائے انکار کر دے اس کو تصمیم نہ کرے اس کی مردی ہے ٹل ڈی آف ججمنٹ دیکھا جائے گا انسان کے لیے کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے سورہ 53 ہے آیت نمبر 39 ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّمْ آسَا یہاں پہ جو سٹرکل کرنی ہے اور جس جانب کرنی ہے جدھر سفر تیہ کرنا ہے آپ نے حق سامنے تو جدھر بھی کریں گے اس کا اس کا محافظہ مجھتا ہے بلکل شاہ صاحب ماشاءاللہ زبردست آیات لیزی بھائی ایک منٹ میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں لیکن لیزی بھائی ایکچولی آپ کا مسئلہ یہ آیات نہیں ہیں آپ کا مسئلہ ہے کریئٹر کا اگر کریئٹر ہوگا تو آیات ہوں گی اس کی سمجھ ہوگی کیونکہ آپ ایتھیس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال ہونا چاہیئے تھا جو ایتیزم کا ہوتا ہے کہ غدا ہے کہ نہیں ہے ہاں وہ ہوتا ہے پر میں نے دراصل آپ لوگوں کو دیکھا ہے اس ٹریم پہ تو آپ مجھے لگتا نہیں کہ اس بارے میں آپ نے اتنی پڑھائی کری ہے تو آپ بتا پائیں گے اس کے بارے میں کچھ لیکن میں جنرلی ابھی جو آپ کا سٹڈی ٹاپک ہے جیسے اسلام پہ آپ نے سٹڈی کیا تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں سوال اسی لئے انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں ہم نہ صرف یہ نہ صرف یہ کہ ہم اسلام کو جانتے ہیں بلکہ آپ کا سٹار فور ہے آپ کے فائیو سٹار والے سناتنی کو سناتن کی کتابوں کے اوپر ہم سکھا کے بھیجا تو یہ ہمارے بارے میں انڈر ایسٹی میٹ کرنا چھوڑ دیں اور جو آپ کا بیسک قویسٹن ہے جو بیسک سٹینڈ ہے اس کے اوپر بات کریں لیکن انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں آپ کو فائیو سٹار والا جو آپ کا بوس ہے نا جی آپ کو اس نے بتایا نہیں مارے بارے میں اس کو سکھایا تھا ہم نے ہاں بتایا تھا علی بھائی پتا ہے کیا بات ہے اینک میر کو بھی لگی ہوئی ہے لیکن چار اور پانچ میں ہمارے پوری ٹیم میں پانچ والا کوئی ہے ہی نہیں ہمارا کوئی بوس نہیں ہے پہلی بات اگر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہا رہا ہے کہ میں فائل سٹار والا ہوں اور اس کے فائل سٹار لگے ہوئے پھر چلو چلو اس کی ڈی پی کھولتے ہیں آجاو دیکھیں کس کے چلو اس کو کھول لیتے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں لیکن اے تیزوں کے اوپر بات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں آپ اپنی ایڈیالوجی کے اوپر بہ بلکل ابھی رکھ لیتے ہیں ابھی کر لیتے ہیں ہم بات کوئی بات نہیں اسی پہ کر لیتے ہیں ہم بات جواب کر رہا ہوں پر اس کا میں جواب دیتا ہوں فٹا فٹ شورٹ میں پھر آپ اس سے پہ آت کر رہنا ہے ایتھیزم پہ کیا کہتے ہو کس کا جواب دینا چاہتے ہیں جو بھی فرانکورٹ بھائی نے کیا کہتے ہیں اپنی آرگیمنٹ پرزنٹ کری ہے اس پہ میں تھوڑا چھوٹا سا جواب دیتا ہوں دو لائن کا اس کے بعد آپ لوگ جو مرضی کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جو مرضی کے پھر نا ہم آپ کے ایتھیزم آپ سے سیکھتے ہیں ایتھیزم پہ سوال میری میری ایتھیزم پہ سوال کر لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں آ تو انہوں نے جو بات بتائی تھی دیکھو میں نے ان کی دھیان سے سنی بات اس میں سے ایک چیزہ اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اللہ نے جو ویل ہے وہ دے رکھی ہے انسان کو لیکن ویل وہ کیا کرے گا وہ انسان کے اوپر نہیں ہے اس کے لئے میں لے کے آ رہا ہوں سورت تکویر کی آیت نمبر انتیس ٹھیک ہے ایٹی ون ٹونڈی نائن جس میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر میں نے چاہت تو چھوڑ دیا لیکن تم کیا چاہو گے وہ میں چاہتا ہوں یعنی کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تم چاہو گے تو انڈریکٹلی اللہ ہی کنٹرول کر رہا ہے سب کو اب اس میں آپ کی کچھ اور سمجھ ہے اس والی آیت کی تو بتا دیجے یہ آپ اپنے مرضی کی تفسیر کر رہے ہیں تو یہی نتیجہ نکلے گا نا آیت صدق صاحب اگر ایٹی ون ٹونڈی نائن ان کے واقعے ہو جن میں پر مرضی تاخول کر رہے ہیں آپ نہیں چاہتا مگر وہ جو علا چاہ لیکن میں ابھی چاہ رہا ہوں شہزاد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ پہلے کہہ لیں تو پھر میں اس کے بعد چاہ رہا ہوں یہ جو لفظ لیزی بھائی جو لفظ چاہت ہے نا شاہ یا شاہ تشاہ جب تک آپ اس قانون کو نہیں سمجھیں گے کہ وہ یا شاہ اور شاہ کیا ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی میں پھر سے آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں وضاحت کر دیتا ہوں آپ تھوڑا سنیے گا میں دو تینہ یاد قرآن پاک سے آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو یہ ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی پلیز صرف ایک پہ چلتا ہے نا پہلے کیونکہ ہم ایک لیتے ہیں ایک پھر آپ لینا پھر ایک میں اس پر آپ کو کچھ دکت ہوگی تو بتا دوں گا پھر اگلی لینا ٹھیک ہے ایسا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو چاہت کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ آپ اللہ کی چاہت کو انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ اس چاہت کا مطلب کیا ہے اجازت ہے اچھا ہاں جی بالکل سر بلکل ایک ون بائی ون پلیز ٹھیک ہے بات ایک ہی کرے گا نہیں زیادہ اگر کوئی شعری چلاکی دکھانی ہے تو بیٹا میں باہر بے ہی دوں گا اور اگر بات کرنی ہے سر میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں میں نے تو کہا ہے ون بائی ون کرتے ہیں تاکہ سر بلکل میں آپ کو کچھ جو جملے جو کستے ہیں اس کو کائنڈلی اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول رکھے اچھے اخلاق سے بات سب میں کان پکڑ کر معافی اب بتائیے ہاں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں یہ جو بات ہے نا آپ نے کہا کہ اللہ کی چاہت پر ہی سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے آپ کو دو کھلم کھلا آیات بتا دی آپ نے دیکھیں جب کسی چیز کی پرک کرنا ہوتی ہے نا تو آپ نے بسک لاز پر پرک کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بسک لا بتایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے دونوں راستے واضح کر دی پھر یہ بتا دیا میں نے کہ امم شاکرم و امم کفورا اب بھئی چاہو تو انہار کر دو چاہے اس کے اوپر چل لو تم ہداینا کی سبیل بتا دی ٹھیک ہے اچھا پھر میں نے پھر آپ کو ایک آیت بتا دی میں آپ کو محکم آیتیں بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے فرمن شاہ فالیؤمن ٹھیک ہے اب یہ وہی شاہ ہے چاہت ہے اب جس کی چاہت ہے وہ ایمان لے آئے جس کی چاہت ہے وہ انکار کر دے ٹھیک ہے تو چاہت ایکچولی ہے کیا یہ کسی چیز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کے پیمانے ہیں قدریں ہیں ٹھیک ہے اللہ کی جو چاہت ہے نا اللہ کی چاہت بھی آپ کیا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کے جو خدا ہم پریزنٹ قرآن پاک سے کرتے ہیں وہ کوئی ڈکٹیٹر ہے آپ کوئی ڈکٹیٹرشپ دکھا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے آپ کو یہ شاہ کا جو لفظ ہے نا یہاں پہ غلطی لگ رہی میں ایک آیت اور بتا دیتا ہوں اللہ پاک فرماتا ہے یہ سورہ چار ہے آیت نمبر ایک سو چونتیس ہے من کانا یریدو ثوابت دنیا اب جس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ دنیا کا ثواب لے فائند اللہ ہی ثوابت دنیا ولا کے تو بھئی اللہ کے پاس یہ موجود ہے وہ چاہت تو کریں اس کی تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں کا عجر ملنے والا ہے ٹھیک ہے اچھا اگلی بات ہے ہاں اگلی بات یہ ہے کہ ہوتا ہے بعض دفعہ بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ لئیسا لئیکم جناہن فی ما اختاتم بہی ولیکن ما تعمدت قلوب کو اب بھئی اگر کوئی غلطی سے کوئی بات ہو گئی ہے تم سے جبکہ تم ارادتاں ایسا نہیں کرنا چاہتے تو میں اس پہ بھی درگزر کرتا ہوں لیکن جو بات آپ اپنی فل انڈرسٹینڈنگ سے اپنی شاہ سے اپنی چاہت سے آپ جس کا انکار کر دیتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے ارادہ ہے آپ کا رکھیں کریں تو اٹھ مینز کے پوری کی پوری چاہت موجود ہے ارادہ موجود ہے اب اگلی بات ہے کہ آپ اللہ کی چاہت کو نہیں سمجھتے آپ اللہ کی چاہت سمجھتے ہیں اللہ کا جی چاہ کے میں یہ کر دوں تو اس نے کر دیا اللہ کا جی چاہ میں یہ نہ کروں تو اس نے نہیں کریں بھئی ایسا نہیں ہے اگر اس طرح ہوتا تو آپ کو آج یہ اللہ کا جو خلق کا نظام ہے اس میں بہت کمی بیشی نظر آتی تو دیکھیں کیسے رولز اس کے بنائے ہوئے لا کالمت اللہ تبدیلہ لا سنت اللہ تبدیلہ تو یہ چاہت کے ایک لفظ کو بھائی آپ انڈرسٹینڈ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس پہ چاہت پہ ایشو ہے تو میں کل پروگرام چاہت پہ رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ آپ آ جائیے گا آٹھ سے نو انشاءاللہ میں پروگرام رکھ لوں گا یا ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ تو آپ آجیں اللہ کی چاہت میں آپ کو اللہ ہی کی کتاب سے دکھاؤں گا کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو یہ کرتا ہوں جس کو چاہوں عزت دوں جس کو چاہوں زلت دوں اللہ یب ست رز کا علمی شاہ و یکدرو جس کی روزی چاہوں بڑھا دوں جس کی چاہوں خم کر دوں تو بھائی ہم قانون شاہ پہ بات کریں یہ شاہ پہ تشاہ بس مجھے آپ بیس تیس سیکنڈ بولنے دیجئے آٹھیک ہے پلیس جو میں نے آپ کو پریزنٹ کی تھی آیات سورت تکویر کی آیات انتیس میں آپ نے جو بتایا کہ آپ کی جو شاہ یعنی کی آپ کی جو ویل ہے وہ آپ کی خود کی ہے چاہت آپ کی خود کی ہے آپ نے یہ مقدمہ رکھا ہے لیکن یہاں پہ ابن کتیر جو ہیں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس اس آیات کا یہ مطلب بنتا ہے کہ تمہاری چاہت تمہارے اوپر بالکل بھی نہیں چھوڑی گئی ہے الٹا اللہ جیسا چاہے ویسا تمہیں گھمہ دیتا ہے اور جب تمہیں چاہے تو سیدھا کر دیتا تب تمہتا ہے تو الٹا کر دیتا ہے اور یہ یہاں سے لکھا ہے سر میں ابن کتیر کی بات میں نہیں کروں گا میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے قرآن پاک میں آپ کو میں خدا کی آیات اور فرامین سنا رہا ہوں اور آپ مجھے ایک سکالر کی بات اور انہوں نے بھی جو میں آپ کو ڈیٹیل سے جب وہ کھول کے بتاؤں گا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے چاب مان لیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا فیل کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا ارادہ کرتا ہے تو یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے یہ عالمِ عمر کی بات ہے تو ہمارا کہاں گئے ارادہ میں خلقی بات میں وہی کہہ رہا ہوں پھر اسی طرح یہ اور میں آپ ہی کے شبہات کو مزید اور کھول دیتا ہوں پھر اللہ فرماتا ہے لَا يُسْعَلْ اَمَّا يَفْعَلْ اَوْ يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْعَلُونَ خدا سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیا تو میں بھائی کہہ رہا ہوں کہ آپ کل آ جائیں اس پہ دونوں بھائی بیٹھ کے بات کر لیں گے چاہتا ہے پریپیرڈ نہیں ہے اس پہ ٹھیک ہے کل اس پہ بات کر لیں گے آج ہم آجالی بھائی نے بولا تھا یہ نہیں 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 محسن پریپیرڈ نہیں ہے پریپیرڈ نہیں ہے لیزی نہیں اس کے آپ ورڈ بھائی ورڈ ترجمہ کر دیجئے تو پھر میں آپ سے آگے بات کرلوں گا کیونکہ تب تک مجھے لگنی رہا ہے کہ آپ آنس بھی بات کر رہے ہیں تو اس کو ورڈ بھائی ورڈ ترجمہ کر دو ومات اشاء ان یہ غلط ہے یہ اخلاق کے تحت میں ہے اگر آپ انہوں نے نہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں لگ رہا نا کہ آپ آنسر کر پا رہے ہیں میں نے وہی بولا ہے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپین کر دیتا ہوں کہ فرانکفرٹ صاحب نے آپ سے کیا فرمایا ہے اور انہوں نے آپ کو کلیر کر کے بتا دیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ڈیٹیل میں اس لا کو سمجھنا چاہتے ہیں یہ یشا والا جو لا ہے قانون جو ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں البتہ جو آپ نے فرمایا اس کے اوپر انہوں نے آپ کو آیات پیش کر دی اور انہوں نے بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا جیسا کہ سورا ناحل کے اندر بھی دکایت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہے بھائی بھائی آپ سمجھے نہیں بات کو میں مجھے یہ کہت نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا دیا ہے میں بولا ہوں کہ جو میں نے آیات دیا اس کو سمجھائیے پلیز میرا یہ اسی کو سمجھا ہے بس اسی کے کونٹیکس میں تو انہوں نے آپ کو آیات دیں آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں لیوزی بھائی قرآن حکیم نے ایک اصول دیا ہے قرآن حکیم کو سٹیڈی کرنے کا اور میرا نہیں خیال کہ لیزی اتنا لیزی ہوگا کہ ایک ایک رائٹر ہے یا ایک مصنف ہے جو کتاب لکتا ہے وہ اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے تو اس کو پڑھنے کا وہی طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا ہے اگر آپ کو پتا نا آپ سناتن کے اوپر اگر آپ بات کرنے تو وہی کافی ہے تو قرآن حکیم کے اندر تصریف آیات کے بارے میں فرمایا کہ ایک مضمون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا تو اس کو ایک آیت کے ساتھ جیسے موجود ہے محکم ہو جیسے کہ آیتیں محکم ہو کہ بھئی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تو اس کے لیے تو دوسری آیت کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں پر ایسی ٹرمز موجود ہوں ان ٹرمز والی تمام آیات کو سامنے رکھ کے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے لیزی صاحب لیکن اب میں یہ چاہوں گا اس کا ترجمہ تو کر دو کم سے کم سے کام کم سے کام ہے ترجمہ تو کرنے سے ہی ہے سلام علیکم امید تمام بھائی خیریت سے ہوں گے سلام علیکم سلام جی ماشاءاللہ بھائی تشریف بہت شکریہ جناب لیزی اٹھائیس نمبر آیت پڑھیں اٹھائیس نمبر پڑھتے ہیں اٹھائیس نمبر آیت کہتی ہے for whom ever wills among you take the right course 29 میں تو کہا جا رہا تھا کہ کسی کی will ہی نہیں ہے اور اٹھائیس میں کہا جا رہا ہے کہ جو تم میں سے will رکھتا ہے اس کا مطلب ہے تو میں سوچ نہیں ہے اب گھر نہیں تم نے سننا ہے میرا بچہ چو 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 سننا ہے آپ نے سننا ہے اٹھائیس کی بات ہو رہی تھا دردہ پہلے تو اٹھا کے باہر بھانگ دو چپ 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 میں نوکر نہیں ہوں اٹھ 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 تیری ماں تیری ٹریٹمنٹ ایسے کروں گا انہوں نے طریقے سے سمجھایا تو یہ سمجھ نہیں ہے بیچ میں نہیں بولنا کھوٹی کے بچے جا کے لائپ چلا چل بھاگ جائے یہاں سے تم لوگوں کی تم کتوروں کی حالت ان کتوں کیسی ہے جو کوڑے پر بس ہی شاپروں کے اندر مو مارتے پھرتے ہیں مختلف سٹریم دیں عزت کے ساتھ سننا ہے عزت قموشی کے ساتھ جواب تجھے مل چکا ہوا ہے اس کی پچھلی آئد کے اندری جواب ہے لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین کیا اعتراض ہے انتیس پہ آگے گر رہا ہے اٹھائیس پہ اس کا جواب ہے کہا گیا ہے تم میں سے جو چاہتا ہے اس سیدھے رستے پر چلے اس کے لیے یہ ذکر قرآن رب العالمین کی طرف سے نصیحت ہے یہ پیغام نصیحت ہے صاحب کہا گیا ہم یہ دن نہرے دکھا رہا آگے اتنا سفرسٹی گیٹڈ چانٹا ماروں گا کان کے اوپر بھاگ جائے یہاں سے ملوزہ پٹھا کہا ہے بیچ پہ بھی بولا ٹھائیس کے اندر ہے کہہ تری میں بتاتا ہوں تُو کیا بتایا گا تری کیا اوقات ہے کون ہے تُو کیا حصیت ہے تری انسان دا بچہ بن وہ تنجھے سکھا رہے ہیں انسان دا بچہ بن کے سکھ ہوں اب دو چیزوں میں فرق ہے آہ آہ فرینکفرٹ صاحب ہمارے شزا شاہ صاحب وہ بھی بیان کر چکے نکوی صاحب نے بھی بیان کر دیا علی بھائی نے بھی کر دیا اسی آہت کے پیچھے بھی ماشاء اللہ میری طرف سے کوئی ناقصہ اضافہ میں ضروری سمجھتا ہوں اور اس پہ یہ ہے دو ویلز ہیں ایک چاہت ہے انسان کی جو اتائی ہے اتائی مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو گفٹڈ ہے the will of the human being is gifted is a gift a blessing from the creator اور ایک will ہے جو original independent will ہے وہ اللہ کی ذات کی ہے وہاں جو آیت استعمال ہو رہی ہے وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اِنْ يَشَعُونَ وَمَا تَشَعُونَ عام طور پر یہ شاہ یشاہ کا جو فیل ہے یہ متعدی ہوتا ہے مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کا مفعول نہیں آیا اس کا مطلب ہے یہ دونوں مکس ہو سکتا ہے لادے متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے علم الصرف میں Arabic grammar میں متعدی فیل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کا مفعول ضرور آئے گا مثال کے طور پر آم میں گیا اب جانے کے لیے کہیں نہ کہیں جانا ہوگا ایک مردر رکھئے گا جی ما شاء اللہ جی ہمارے ساتھ سید آغا زائر آباد صاحب پہ جڑے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ والیکم سلام ورحمت اللہ میری آواز آ رہی ہے میں بڑی مادر رکھ جاتا ہوں سوری اللہ محسوس والیکم بھائی اللہ محسوس اچھا وہ فیل جو استعمال مثلا میں کہیں جا رہا ہوں جی اب میں بتاؤں گا کہ میں جا رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں وہ اس کا مفعول ہو جائے گا وہ destination ہے اس کو فعل لازم رکھنا یعنی اس کا مفعول نہ دینا اس بات کا تقاضہ کر رہا ہے کہ چاہت حقیقی معنوں کے اندر اللہ کی داد کی ہے اب اس کو سمجھنا ہے کہ ادھر ادھر بیان کیا کیا گیا ہے جو میری چاہت ہے وہ میری چاہت دی میری چاہت بنی ہی تب ہے جب اللہ کی چاہت تھی کہ وہ مجھے یہ چاہت دے اور پچھلی آیت کے اندر اس free will کا اظہار کر دیا گیا جس میں انسان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی اس free will سے جو اللہ نے عطا کی ہے یہ سمپل فارمولا یہ دیا گیا اس میں وہ صفیسٹی و فلسفر بندہ گیا لیزی تو ماں کے پیٹ کے اندر سے نو مہینے میں آیا تھا یا اٹھارہ مہینے کے اندر آیا تھا لیزی تیرے پاس گن کیا ہے لیزی ہونے گا کہ تو اٹھارہ مہینے میں آیا تھا کیا یا ابلے انڈے سے نکلا تھا لیزی مائے فوٹ میں ماذر چاہتا ہوں سر بڑی ماذر چاہتا ہوں یہ کتورے ہیں سر ان کے لیے یہی زبان استعمال ہوگی میں بڑی ماذر چاہتا ہوں مجھے چاہے کوڑے ماری ہے اس گستاخی پر کوئی دکت نہیں سر آپ کی طرف آمیر بھائی اسلام علیکم علیکم اسلام شاہ جی دونوں صاحبان کو آمیر بھائی میں اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو لفظ تشاہ یا یہ شاہ ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ تم آکے تو دو چار منٹ میں یہ کہو یہ ایک پوری فلسفی ہے اس کو انڈرسٹین کرنا پڑے گا کہ یہ شاہ تشاہ میں اللہ کسی کو مجبور نہیں کر دیتا کہ تم نے ایسے ہی کرنا ہے اس طرح تو کئی ایات نکل آتی ہیں نا قرآن پاک سے اور میں نے دو چار پڑھ کے بھی بتائی ہیں کہ یہ تمہارے جو تم موقف بنا رہے ہو اس پہ بات ہو سکتی ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں چونکہ اس سے اور زیادہ واضح کر کے اللہ پاک یہ جو آیت ہے تیسری سورہ میں چھبیس آیت ہے تو یہ آیت جو ہے یہ جو پوری آیت ہے اس میں دیکھیں پھر انسان تو پھر اس حوالے سے تو پھر گیا عزت بھی زلت بھی ملکیت بھی سب کچھ انسان تو پھر مجبور ہو گیا تو بھائی ہمارا جو بیسک کنسپٹ ہے اسلام میں وہ فری ویل ہے ان کو لے لیتے ہیں ساجی سوری میں معذرت چاہتا ہوں ہم جو کہہ رہے ہیں ایک دعویٰ ہم قرآن پاک کی مدد سے کرتے ہیں کہ انسان کو فری ویل ملی ہے تو اسی میں بھائی آپ ہماری بات کو ہم سے غلط کروا رہے ہیں جب ہم وزار دینے ہیں میرے جب یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں ایک منٹ رک جا میرا بیٹا رک جا ترہ رک جا جب ہم جب میں نے کہا ہے نا کہ سننا ہے تو اس وقت آپ نے سننا ہوتا ہے یہ تہذیب سیکھو مریادہ اور تہذیب یہ چلو تمہیں اردو بھی نہیں آتی تمہاری ہندی بھی کمزور ہے سوڑے ڈیسنسی جب آپ چار لوگوں کے اندر بیٹھتے ہو اس میں سیولائزڈ ہونا کیا ہے اس میں طریقہ کار کیا ہے یہ سیکھ لو مجھے پتہ دکت تو یہ ہے نہ تمہاری ہندی ٹھیک ہے نہ تمہیں اردو آتی ہے نہ تمہیں عربی کا پتہ ہے انگلیش بھی میں نے مجھے پتہ رہی تمہاری کیا چکر ہے کیا نہیں تو یہ جو کانسپٹ سمجھایا اس کو سن رہے تھے یا کیا کر رہے تھے سن رہے تھے نہیں سن رہا تھا میں بالکل مجھے پتہ دیکھا جائے میں نے آپ نے بیس منٹ بولا میں نے شرف دو نٹ بولا یہ میری بات سنو لیدی میری بات ایک سننی ہے عزت کے ساتھ جب میں کہوں نہ خموشی سے سننا ہے تو خموشی سے سننا ہے ٹھیک ہے ڈیسپریٹ نہیں آپ نے بتمیزی سے بولی تھی آوارگی کی طرح تم پھر ہاں میں بتمیزی سے ہی بولوں گا خموشی سے سننا ہے کیوں پتہ کیوں میں نے اور کیا بولا تھا کیونکہ ہاں بلکل خموشی سے یہ بات تماننا بلکل ہوں بلکل ہوں بتمیز تم جائفوں کے لیے بلکل بیسا ایسے ایکسپٹ کرو اولو کے پٹھے پھر تجھے باہر پھینکوں گا پھر تجھے یقین آئے گا تجھے یقین نہیں آرہا کہ تجھے میں نے چکر لگوانا ہے تجھے یقین نہیں آرہا ابھی بھی تجھے دوبارہ سٹیج پہ لیا اسی لیے پہلے تم لوگوں کی گردن میں سے وہ سریعہ نکالنا ہے میں نے زادی کوڑ کر لی تو شتیرانو جب پھے کتوں کی طرح آوارگی کوڑے دھانوں کے اوپر پھرتا ہے تو کبھی کسی کی ویڈیو پر گندی مکھی کی طرح بیٹھ رہا ہے کبھی کسی جگہ پر گندی مکھی کی طرح بیٹھ رہا ہے اور آ کر یہاں تڑی دیکھ نخرے چیک کرو کترہ تو فلوسفورت سکولر تو تجھے لے رہا ہوں سب سے پہلے سلیکہ سیکھنا ہے وہ سلیکہ یہ ہے کہ جب ہم تمہیں سمجھانے لگیں گے خموشی سے سننا ہے سبر اگر آگے نکلنا چاہتا ہے نا تو اپنے اندر تھوڑی دھیرت گھمگھیرتا شمتا یہ چیز پیدا کرنی ہے اب جو ہم نے رکھا ہے نا اس کے اوپر اگر کوئی اتراز ہے سلیکہ کے ساتھ رکھ دے تیرے پاس موقع ہے میں بتا رہا ہوں آپرچنیٹی ہے مجھے غلط ثابت کر دے غلط ثابت انہی سینس کہ مجھے بہانہ نہیں تم نے دینا تُو کہتا ہے نا لوگوں کو جا کے یہ لوگ سمجھتے ہیں اے جی بہانے سے نکاف لانا میک شور کہ مجھے کوئی ایکسکیوز نہ دے اور صرف ایک ایک شریف کا کار ہے چپ کر کے اچھے بچے کی طرح عزت کے ساتھ بات کرنی ہے بس یہ تیرے پاس ہے موقع جی شروع جا شروع جاتا ہوں سکرین شیئر کرنے کو ملے گا کیا یا پھر اس کے بینا بولو 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 کیا ہے سکرین شیئر کر سکتا ہوں کیا ریکویسٹ سکرین شیئر کر بول تو صحیح نا جو ہم نے رکھا ہے اس کے پر کیا اطراز ہے اس کے پر یہ اطراز ہے آپ نے بولا تھا اس سے ایک آیات پیچھے پڑھو تو اس سے ایک آیات میں نے پیچھے بھی پڑھی تھی چار پانچ بھی پیچھے پڑھی تھی اور میں بتا جاتا ہوں کہ میں کیا سمجھا اس کو پڑھ کے اور کیونکہ میں نے وہ پڑھنے کے بعد میں اس کے تفسیر بھی پڑھی ہے تو اس کے تفسیر اور وہ دونوں پڑھ کے میں یہ سمجھا کہ اللہ وہاں پہ بول رہا ہے کہ sorry my bad اللہ وہاں پہ کہہ رہی ہیں sorry اللہ وہاں پہ کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں ہے بول رہا بھی بول سکتے ہو جو لوگ دیوی دیوتاوں کی عزت نہیں کرتے سیتا کہ ستن ستن اور اس کے چوتر چوتر سارا کوئی نظر آ رہا ہوتا تھا بیٹا آپ سے ہم کیا تبقع کریں گے خیر ہاں جی carry on جی sorry جی جی بالکل تو وہاں پہ ending میں conclusion ہے نکلتا ہے کہ جو پہلے والی بات تھی نا وہ نہیں ہے بلکہ الٹا ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اگر آپ کہو گے تمہیں آپ کو نہیں اب سننا اب غور کرنا ہے غور فرق سمجھنا ہے کسی بھی چیز کی commentary کی طرف تب جایا جاتا ہے جب original text text سمجھنا آ رہا ہو ہماری جو Arabic language آنا وہ Sanskrit کی طرح dead language نہیں ہے کہ پنڈتوں کو بھی نہ آتی ہو اور نانی کی کہانی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب غور کرنا ہے ایک word ہے وہاں پر لکھا ہوا 29 کے اندر وما تشاؤن لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے پڑھنا آ رہا ہے وما تشاؤن لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے وہ واو ایسے گول وا میم اور آگے تا دو نکتے ایسے دو dots نظر آ رہے ہیں پھر تین dots ہیں پھر علف ہے پھر گور ایسے ہے پھر وہ الٹا آئین کر کے ایسے کچھ چیزیں تمہیں نظر آ رہے ہیں ہانون وہ بسیکلی وہاں پر ایک object آنا چاہیے تھا grammatically وہ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو verb ہوتا ہے نا Arabic grammar میں وہ دو طرح سے use ہوتا ہے بعض اوقات وہ صرف verb اور subject پر ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات subject verb and object جیسے انگلیش کے اندر آتا ہے وہ آتا ہے مگر کچھ verbs ایسے ہیں Arabic کے اندر نہیں کیا جاتا اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے وہ راز یہ ہوتا ہے کہ اس کو open end رکھا گیا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر وہاں لکھا ہوتا کہ وَمَا تَشَاءُونَ اَن يَسْتَقِيم إِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهِ یہ لکھا ہوتا تو وہ attack ہوتا وہ contradiction ہوتا پچھلے کے ساتھ مثال کے طور پر پچھلی آیت میں لکھا ہوا ہے لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ اَن يَسْتَقِيم جو راہِ ہدایت پر آنا چاہتا ہے اس کے پاس free will ہے اور آگے وَمَا تَشَاءُونَ کو open end چھوڑ دیا گیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهِ تو وہاں پر جو will ہے اس کو generic رکھا گیا ہے اور جو پچھلی آیت میں will ہے اس کو specific کیا گیا ہے اس سے فرق پتا چلتا ہے اس text کے اندر تفسیر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ بہت crystal clear ہے چیز اس سے پتا چلتا ہے اب میں چلو ایک اور تمہیں grammatical چیز بتاتا ہوں لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ اَن يَسْتَقِيم پچھلی اٹھائیسویں جو آئے تھا 28 وہاں پر تمہیں ایک نظر آرہا ہے end پہ word alif noon یا سین تا قاف یا مین سہروں میں screen share کر کے سامنے لے کے آتا ہوں تاکہ اس کو سمجھ آئے اگر یہ واقعی سمجھنا چاہ رہا ہے تو مجھے اس سے hope تو ویسے کم ہی ہے کیونکہ میری جگہ بن جائے گی لیپ ٹوپ سے میں انٹر ہونا چاہ رہا ہوں اس کو نکالا اس کو نکالا اچھا مجھے ایک منٹ موقع دیجئے گا میں آئے شیئر کر کے اس کو تھوڑا سا لے دیگا ایسے اچھوں کی طرح مجھے excuse نہیں دینا میں جو ہے نا پھر میں پتا ہے نا میں پھر نہیں کچھ سمجھتا چیزیں no value اچھا جی یہ آیت میں شیئر کر رہا ہوں i hope اس کو سمجھ آئے کہ ہم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں screen share کر دیجئے گا اچھا آگے یہ یہ دیکھو یہ یہ جی یہ دیکھو chapter 81 verse 29 29 ایک دم 29 ٹھیک ہے یہ ہے سورہ تکویر پوری ٹھیک ہے جی اچھا اب میں تمہیں یہاں سمجھاتا ہوں grammatical جو issue جو تمہیں لگ رہا ہے کہ contradiction ہو رہا ہے یہاں سے شروع ہوگا ان ہوا اللہ ذکرون للعالمین ہم نے اس کو بھی چھوڑنا ہے یہاں سے پڑھنا ہوں 28 29 کا اپس میں connection کیا ہے یہاں دیکھو یہ شاہ آیا ہے شاہ یہی شاہ تشاؤن یہاں آیا ہے مگر جب یہ شاہ شین علیف اور حمضہ یہاں آیا ہے تو اس کے ساتھ یہ متدی آیا ہے ان یہ ان یستقیم یعنی یہاں پر اس شاہ آ کو specific رکھا گیا ہے کہ یہ کس معنی میں ہے مگر یہاں جو شاہ آ آیا ہے اس کا یہاں پر نہیں آیا یہاں پر نہیں وہ چیز آئی اس کو open رکھا گیا open end کہ کیا تم چاہوگے جس کو اللہ چاہے گا یعنی یہ نہیں بیان کیا گیا مگر یہاں بتایا گیا ہے کہ تم کیا چاہ رہے ہو یہ تم میں سے کون چاہے گا یعنی یہاں will کو سیدھے مارگ کے ساتھ یہ اوپر ہندی میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے تو تم تم میں سے سیدھے مارگ مگر یہاں سیدھے مارگ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے اس سے آپ نے یہ چیز سمجھ نہیں ہے یہ جو ان ہے عربی دوبان کے اندر ان یہ basically ان مزدریہ بھی اس کو بولتے ہیں جو فیل مزارے کے شروع میں آتا ہے اسی لیے مین کے اوپر زبر ہے ورنہ یہاں پر واؤ ہوتی پیش یستقیم تو ان جو ہے یہ مزدری مانے کے اندر فیل مزارے کو اور فیل کو اور فائل مل کر اس مزدری مانے کے اندر سے نکل کر اس شاہ آقا مفعول بنتے ہیں یعنی object بنتے ہیں مگر یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز سے آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر دو wills explain ہو رہی ہیں دو free wills ٹھیک ہے number one dependent اور number two free will independent جو dependent ہے وہ human کی free will ہے کیوں کیونکہ میں creation ہوں creator کی تو میرے سے related جتنے attributes جتنے characteristics جتنے گن میرے اندر یا جتنے features being a human being اور being intelligent being میرے اندر ہیں وہ basically dependent ہے میرے creator کی وجہ سے اگر creator نہ چاہتا تو میرے اندر free will بھی نہ ہوتی میرے اندر کھانے کی بولنے کی سمجھنے کی دیکھنے کی سننے کی جتنے بھی گن ہیں وہ نہ ہوتے لہذا free will is the top feature جو کسی انسان کے اندر ہو سکتا ہے کیونکہ free will کے لیے آپ کو conscious ہونا ضروری ہے intelligent ہونا ضروری ہے ورنہ پاگل کی کوئی free will نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جانوروں کے اندر بھی بڑی limited کیونکہ ان کو عجیب و غریب برحل وہ ایک topic different چلا جائے اس آیت کو سامدھے رکھتے ہوئے ہم نے جس چیز کو سمجھ جنے وہ یہ ہے کہ ایک ہے specific free will اور ایک ہے generic context میں 29 کے اندر free will اس لیے یہاں پر کسی طرح کبھی کوئی contradiction نہیں ہے contradiction یہ بنے گا تم میں سے مسال کی طور پر بنے گا نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہانوں کے لیے اس کے لیے بھی نصیحت یا guidance کے لیے قرآن دکھر اس کے لیے بھی نصیحت جو تم میں سے چاہتا ہے ائی استقیم کہ وہ سیدھے رستے پر چلے وما تشاؤنا اور تم نہیں چاہ سکتے نہیں چاہ پاتے یا نہیں چاہنے کی کوئی ability رکھتے مگر یہ کہ اللہ نے چاہا جو سب جہانوں کا پالنے والا رب ہے یعنی یوں سمجھ لو کہ یہاں بات ہوئی یعنی اس کی مثال مثال کے طور پر اس طرح سمجھو اس کو دنیاوی ایک مثال سے سمجھتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو گاڑی دیتا ہے کیا بھی دیتا ہے اور کہتا چلاو اب وہ بیٹا کہیں اس کا غلط استعمال کرتا ہے گاڑی میں ڈرگز بیچنا شروع کر دے یا گاڑی میں لڑکیاں بٹھا کے پھرے یا گاڑی کو ایکسیڈنٹ کر دے یا اس میں چوریاں کرنی شروع کر دے تو باپ اس سے چابی چھیننے کی طاقت رکھتا ہے اور گاڑی بھی چھیننے کی طاقت رکھتا اور وہ کہے گا کہ گاڑی تو چلا رہا ہے اپنی مرضی سے مگر اگر میں تجھے یہ گاڑی نہ دیتا اور تجھے گفٹ ہے جو عشور کی طرف سے دیا گیا انسان کو جس کو اپنی مرضی سے یوز کرتا مگر وہ جو فیچر اس کے اندر رکھا گیا نا وہ رکھا اس کے کرییٹر میں ہے اگر وہ نہ چاہتا وہ نہ رکھتا اس کے اندر یہ اچھا کہ وہ یہ فیچر ایکٹیو کرے یا اس کو پیوگ کرے یوزج کرے وہ نہیں کر سکتا تھا اس میں مجھے بتاؤ کسی جگہ پر بھی نظر آتا ہے تو میرے سامنے رکھو تفسیر میں تو تب جائیں گے جب words کی سمجھ نہ رہی ہو مجھے امپورٹنٹ لگ میں ان کو نوٹ کر کے رکھا تو سب سے پہلا پوئنٹ تفسیر پر ہم جائیں گے جب ہمیں بہت کمپلیکسٹی دکھے گی اس میں بھاشا میں تو اب میں اس کو آپ ہی ترانسلیشن کے حساب سے پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا جو تم راستے پر چلنا چاہے پھر 39 کی بنتی ہے ترانسلیشن تتھ تم نہیں چاہ سکتے اب دھیان سے تم چاہ چلنا چاہے اب آتی ہے نیکسٹ کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے جہاں تک اللہ نہیں چاہتا پہلے اب یہ بنتی ہے اس کی ترانسلیشن آپ نے اس کی مجھے ریزننگ یہ پروائیڈ کیا ہے کاش آپ کو تھوڑی سی Arabic grammar کی بیس پکٹ پتہ ہوتی میں یہاں کسی سے بھی پوچھوں گا جس کو Arabic grammar کی یا کسی Arab سے پوچھوں گا جو کہ non Muslim ہو کوئی Arab اگر ہمارے پاس ہو کوئی Arab جو non Muslim ہو وہ اگر آئے اور جو interpretation میں grammar کے اصول کو ورڈز لگے گا مگر اگر ہندویزم کے background سے آپ ہندویزم سمجھنے میں دکھت نہیں ہوگی کیوں کیونکہ آپ فلوسفی بیٹھی ہوتی ہے آپ شروع سے condition ہوئے ہوتے جس طرح وید ویدانگ کے اندر ایک کلپ کیا کرتا ہے برامناس کیا کرتے ہیں بسی اپنشت کا انگ ہیں وہ برامناس کرتے ہیں وید کے اندر چھپے ہوئے میننگ کی کمنٹری کرتے ہیں اس کو کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اس سے یہ چیزیں اور بھی سمجھ آسکتی ہیں اب مفسرین جو کمنٹیٹر ہوتا ہے وہ ہمارے نزدیق اتنا authentic نہیں ہوتا جتنا اللہ یا اللہ رسول کا کلام ہوگا اللہ یا اللہ کے رسول کا کلام ہوگا جس جگہ پر بھی قرآن میں یا حدیث کے اندر کسی ایسی جگہ پر آیا ہے وہاں ہمیشہ دیکھو گے کہ generic free will کی بات ہو رہی ہے اس free will کے feature کی اس لئے کمنٹیٹرز کو ہم reject کر سکتے ہیں based on our understanding تو کبھی بھی یاد رکھنا ہے لیزی کہ کمنٹیٹر جو ہوتا ہے ایکس مسلم بھی لگے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی لگے ہوتے مسلمان بچاروں کو پتہ نہیں مفترین پیش کر کے کیونکہ انہوں نے اپنا original text نہیں پڑھا تو اس کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے اس کا دوسرا مطلب بھی بن سکتا اس نے ساری چیزیں سمجھائیں اب آپ نے پکڑا ابن کسیر کو آپ مفاتح غیب پکڑو امام رازی کی اس کو دیکھو انہوں نے علم کلام کے تھیولوجی کے اندر بات کی ہوئی ہے نہیں مجھے نہیں اس کو بولتے ہیں تفسیر رازی بھی بولتے ہیں مفاتح الغیب بھی بولتے ہیں ابن کسیر سے بہت پہلے لکھ تھے امام رادی ابن کسیر سے بھی پہلے ہیں اس سے پہلے کے گزرے ہوئے تو انہوں نے علم کلام کی بحث کے اندر اس چیز کو رکھ ہے کہ دو فری ویل آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں اس لئے میں نے آتی ایک پہلا سوار رکھ تھا سوال یہ اٹھتا تھا کہ قرآن کی ایک آیت کہہ رہی ہے تم چاہی نہیں سکتے سکنے کا مطلب خود آپ نے ٹرانس تو we all agree جو کہ ریلیجز یا کرییٹر کے کونسپٹ کو مانتے ہیں کہ جو پوٹینشل ہے نا انسان کے اندر کسی چیز کا مثال کے طور پر میرے پاس پوٹینشل ہے کہ میں ایول کر سکتا ہوں یہ پوٹینشل اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اسی طریقے سے فری ویل پروسس کرنا چیزوں کو یہ پروسس کرنے کی چاہت ہے یہ چاہت بھی اللہ کی طرف سے دی گی آپ نے مجھے بولا کہ یہاں پہ یہ ترانسلیشن بنتی ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہیں چاہتا یہ آپ نے مجھے کہ کہ یہ سکتے ہے یہ سیم چیز ہے اس کو مزید میں الیابوریٹ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو شاید کنفیوز نہ کر دے کہیں ایک جگہ پر جنرک فری ویل کی بات ہو رہی ہے جو کہ فیچر کے طور پر ہے کہ انسان کے اندر یہ فیچر کہا سے آیا تو اس لئے آپ دیکھو کہ میں نے آپ کو بار بار سمجھ رہا ہوں تم نہیں چاہ سکتے ہو مگر یہ کہ اللہ چاہے رب العالمین اس کا مطلب یہ ہے جو تم چاہ رہے ہو نا یہ جو فری ویل فیل کرتے ہو یہ فری ویل اس کی دی ہوئی ہے یہ یہ بات کی تم تمہاری جو چاہنے کی یہ چیز لکھتا ای تنک اتنی مشکل ہوگی عرب کے اندر لیکن جب یہ تشاہ ایک اور فرق بتاتا دیکھو بتاؤ جس سے تمہیں پتا چلے گا تم نے کہا کہ عرب میں لکھنا مشکل ہے اب تمہیں عرب آتی ہو تو پتا مسئلہ ہوئے ٹھیک ہے مگر یہاں یوز ہوئے تشاہ اون تشاہ اون جو ہے نا بسیکل یہ پاس نہیں ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ مزارے کا سیغہ بنتا ہے اور یاد رکھنا ہے عرب گرمیر میں پریزنٹ اور فیوچر کے کمبینیشن سے جو سیغہ بنتا ہے مزارے کا وہ کانٹینیو سٹینس بنتا ہے مثال کے طور پر کسی چیز کا نیچر کو یا کسی چیز کی کنسسٹنسی کنسٹنٹ کسی چیز کا ہونا یہ میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں جٹ کے انداز میں یہ دیکھو یہاں پر پاس ٹینس یوز ہو کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا چاہنا یا چاہ سکنا یا کبھی چاہت آنا یہ چیزیں یعنی چاہ سکنا چاہنا ابھی یا کبھی چاہ سکنا یعنی چاہ پانا یعنی چاہ پانا بھی کہہ لو ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر کسی چیز کا چاہ پانا یعنی فرق سمجھو میں کسی کھانے کو میرا کھانا کھانے کا دل کر رہا ہے تو میں کیا وہ کھانا کھا سکتا ہوں تو ایک طرف ہے کیا میرے پاس مو ہے میرے پاس میدہ ہے میرے پاس دیجیسٹ کرنے کی میٹیبولیزم میرے پاس ہے کہ میرے پاس میرے اس کے نکلنے کی جگہ ہے کہ میں اس کو کنزیوم کر سکوں برن کر سکوں بلکل ہے کیا کھانا آویلیبل ہے وہ ہے اب یہ سارے فیچرز یا ایبیلیٹیز جو میرے پاس ہیں یہ کرییٹر کی دی ہوئی ہیں اب میں ان کو یوز کرتا ہوں یہ میری مگر یہ چیزیں میرے پاس ہو نا مگر ان میں دیکھنے کی طاقت جو ہے وہ اللہ کی دی ہے مگر ان کو دیکھنے کی طاقت دینا وہ اللہ کی ہے مجھے لیے سمجھ جا رہا اتنی ایزی چیز کہ ایک جگہ پر اس فیچر کو ایکٹیو یا ان ایکٹیو کرنے کی بات ہے کہ میں کرتا ہوں کے نہیں کرتا ہوں اس کے یوز کرنے پر بات ہے یہ ہے اب میں نے کہا تھا کہ یہاں سے ایرابک میں سے کہاں یہ ایکٹیو ہو رہا ہے تو میں نے بتا دیا فیل مزارے یہاں پر ہے فیل مادی ٹھیک ہے حالانکہ دونوں کے شروع میں چلو یہ والا تو نفیقہ ہے مگر یہاں مزدری ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا مگر یہاں سے آپ سمجھ لو کہ جو من مزدری ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی فیل مزارے آ جاتا تو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر فیل مزارے کسی اور دن کی وجہ سے ہے تو فیل مزارے کا ہونا یہ بیسی کلی ایک سپیسی سیچوئیشن کو بظاہر کرتا ہے کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں چاہت کی کہ میں اچھے کام کروں یا میں سیدھے رستے پر آؤں تو یہ چاہت آپ کے پاس ہے اور جو چاہے گا اس کے لیے یہ پچھلی آیت جو 27 نمبر ہے اس کو کر کر دیتی ہے مگر کمال بات یہ ہے کہ یہاں پر تشاؤن یوز کیا گیا ہے تشاؤن کہ چاہت کی ابلیٹی وہ فیچر تمہارے پاس ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ چاہے تو تشاؤن تشاؤن تم چاہو یہ ساری ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے تشاؤن کی ٹرانسلیشن ہو سکتی جیسے میں نے کہا present اور future دونوں کو کمبائن کرتا ہے تم چاہو ابھی یا کبھی چاہ پاؤ یا کبھی چاہ سکو یہ ساری ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے سب تو تمہارے تمہارا جو چاہا just tell me if I'm on wrong way یا پھر میں آپ کے ساتھ ساتھ چند رہا ہوں آپ نے ابھی تک یہ پرزینٹ کیا کہ Arabic بہت کلیر ہے اس معاملے میں کہ تشاؤن ہے اس میں جو will کی بات ہو رہی ہے وہ ability to will کی بات ہو رہی ہے کرریکٹ بلکور بلکور اوکی جو انگلیش کی ٹرنسلیشن کھولی اس میں بھی میں نے کھول رکھی اپنے سائٹ سے نہیں ہے یہ اور میں نے جب تفسیر کھولی کیونکہ آپ جو کہ رہے ہو اور جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ترنسلیشن ان دونوں میں ایک ڈیفرنس ہے اب میں آپ کو آنک بند کر تو بھروسہ نہیں کر سکتا آپ پہ رائیٹ تو میں اس لئے تفسیر کھولی ہے مگر سوری آپ بلکل نہ ٹرسٹ کرو جب میں ایک سکھوش ہوئی ہے اچھا چلو کارلو کمپلیٹ پھر میں بھائی کھوش ہوئی تو تو پھر رہ گیا اس لئے تفسیر کھولی ہے میں اس کو ایسا نہیں ہے میں اس پیچھے پڑھنے شروع کری ہے میں پڑھ رہا ہوں اس کو میں انکلوڈ کر بات رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ ہے کہ 28 ہے اس میں اس means that the will is not left to you at all so whoever wishes to be guided then he is guided he 28 کی بات ہو رہی ہے اس میں whoever wishes to be guided he is guided and whoever wishes to be astray then he goes astray یہاں پہ ختم کر لکھتے ہیں rather یعنی کہ ایسا نہیں ہے in fact all of this is according to the will of allah the exalted he is the lord of all that exists مجھے خوشی جس چیز کی وہ یہ کہ جو concept میں رکھا ہے لیزی اس کو break نہیں کر پایا اور لیزی کو واپس جانا پڑا اس چیز کے اوپر یعنی جو concept میں رکھا ہے وہ اتنا logical تھا اتنا rational تھا اور اتنا befitting تھا اور اتنا آیت کے اوپر بیٹھا گراؤنڈ ختم ہو مجھے ہو سکتا مجھے وہ challenge لگتا مگر مجھے مزا اس چیز کی ہوئی ہے کہ لیزی کے پاس سوائے اس چیز کے کوئی نہیں بچی کہ میں ایک جگہ پر پڑھا ہے اب سمجھنا آپ نے کیا ہوا ہے جب آپ ملٹیپل جگہ پہ سنیں ملٹیپل جگہ ہوں کمینٹیٹرز آپ پڑھو کوئی ایک حدیث کوئی ایک آیت ایسی پیش کرنی ہے جو میرے کونسپٹ کو بریک کر سکے اس کے علاوہ کیوں پتہ کیوں کیوں کہ ہمارے نزدی قرآن اور سننا کسی کونسپٹ کو پرسنل رائے کسی کو ریجک کیا جا سکتا ہے اس لئے آپ مفصر کو پیش کر بار بار کہ رہے ہوں تفسیر کبھیر جا پڑھ لئے مجھے افصوص کہ یہ کہنا پڑھتا ہے تو ایک چیز آپ نے یہ لکھا ہے ایک منٹ کے لئے میں ان کو اون بھی کر لوں جو کہ مجھے دکت نہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھ نہ ہے حقیقی ایمانوں کے اندر کمنٹیٹرز نے جس چیز کو رکھا وہ انہوں نے ایکسپلین کرتے ہوئے انڈیپینڈنٹ فری ویل کو اس کی سپرمیسی ظاہر کی مثال کے طور پر انہوں یہ پتا تھا کہ کیا ہوگا اور خالق کی منشا یا اس کی مشیعت جس کو شداش صاحب آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ رضا الہی میں اور مشیعت الہی میں کیا فرق ہے یعنی مشیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چاہا کہ اس طرح کائنات ہو اور اس طرح ان کو فری ملے اور اس سارے معاملات کریں تو حقیقت یہی ہے کہ یہ جو ساری دنیا کا ایک سارا معاملہ سجا ہوا ہے اگر وہ نہ چاہتا تو کوئی یہاں چاہا کیا کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا تھا اس اعتبار سے اگر اس مفسر کی بات کو دیکھا جا اور یہاں یہاں بھی ایٹ کرلو تو چونکہ فری ویل اللہ کی دی ہوئی ہے تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ گناہ کروار ہے کیونکہ اس نے چاہت دی ہے یہ ہے اگلا سوال بنتا یہ ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو کمنٹیٹرز کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کہہ رہے ہیں end result وہ ہی نکلے گا independent will یا independent free will یہ دو چیز ہیں آپ نے مجھے بات بولی تھی کہ ایسا کرو کہ قرآن سنہ میں کچھ اور دکھاؤ دو اس کے علاوہ اور دوسرے بات بات تھی تم میرے logic کو نہیں counter کر پائے تو اطراز بتائیں یہ انگلیش آگیا ہے اس خلکی سے انگلیش ملایا ہے بلکو انڈنگ کی لائن پڑی and similarly among the man of you may do evil deeds there is only one cubit between him and the hellfire اس کے بعد سے میرا ہوئے and then what has been written for him decides his behavior good good اب آپ نے سمجھنا ہے اس کو آپ کو سمجھانا ہے اپنی آڈینس کو تو اپنی سوڑا سا سمجھا دیجئے سمجھاؤں گا بلکو سمجھ رہا ہے اب یہاں آجاتے ہیں یہ یہ ہو گیا written for him decides his behavior اب ہم نے عربی کے اندر دیکھنا ہے جو جہاں یہ مسئلہ ہے اس کا فرق آپ نے سمجھ ایک ہے دنیا مل کر رہا ہوتا ہے اس پہ دیکھنے والے کہتے ہیں یہ بڑا نیک ہے امسال کے طور پر میں ہوں اگر مجھے کوئی دیکھے گا وہ کہے گا یہ for example یہ دے رہا ہوں وہ کہے گا آ کے وہ کہے گا یہ بڑا بڑے نیک عمل کر رہا ہے تو یہ بندہ جنتی ہے یہ بندہ جنتی ہے دیکھنے والا کہہ رہا ہے جس طرح آج بھی ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں بڑا اتماع آدمی ہیں بڑا جنتی آدمی ہیں اللہ کا ولی ہے یہ وہ رائے قائم کرتے ہیں مگر زندگی گزر رہی ہوتی ہے اب حتمی علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اور وہ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا در بیان کیا لوحے محفوظ جس کو کتاب مقنون بھی کہتے ہیں ایک ایسی کتاب جس کی حفاظت کی جاتی ہے اب کتاب اس کو میٹافوریکلی کہا گیا ہے یا لٹریچر کی زبان میں کہا گیا یہ ایک الگ ٹاپک ہے مگر یہاں ہم نے ورڈز کو پکڑنا ہے جو ورڈز چل رہے ہیں یہ فَيَسْبِكُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ اب الْكِتَاب سے مراد یا يَسْبِكُ سبقت لے جانے سے مراد مطلب یہ ہے اللہ کے علم میں پہلے سے تھا کہ وہ انسان اتنی دیر تک نیکی کر رہا ہے اہلِ جنت والے یعنی جنت والے لوگوں والے کام کر رہا ہے مگر اس بندے کا اینڈ ایسے ہوگا اب وہ لکھا ہوا تھا کتاب میں لحے محفوظ میں تو وہ چیز گویا یوں سمجھی جا رہی ہے کہ چونکہ اللہ کے علم میں تھا اللہ کو پتا تھا دنیا والوں کے علم میں نہیں تھا میرے علم میں نہیں تھا کہ میرے مرتیو یا میرا انتم کیسا ہوگا میرا انت کیسا ہوگا اب بداہر لگ رہا ہے کہ یہ بندہ بڑا دبردست ہے مگر چونکہ اللہ کے علم میں پہلے سے یہ چیز موجود ہے کہ میرا انت ایسے ہوگا اب کوئی کتنے بھی انومان ابحاص کرتا رہے ان کا انومان غلط ہو گیا کیونکہ اللہ کے علم میں یہ چیز تھی لہذا اس کے پاس لکھی ہوئی تھی تو گویا یوں سمجھا جائے گا کہ جو لکھا تھا وہ ہوا مگر اس تقدیر کے معاملے میں آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے ہمارا ماننا یہ ہے یا کانسپٹ یہ ہے ہمارا ماننا کیا قرآن بھی اور احدیث سے اس کی بڑی آپ کو وضاحت مل جائے گی وہ یہ چیز ہے کہ اللہ کا علم ہمارے بارے میں یا اللہ کا knowledge ہمارے بارے میں وہ ہم سے پہلے سبقت لے گیا ہوا ہے یعنی ہم مانتے ہیں کہ اس کو ہر چیز کا all knowing ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے آنے سے پہلے بھی اس کو پتا ہے کہ میں کیسے جنموں گا کس جگہ پر جنموں گا کہاں کہاں جاؤں گا بھی ائی اردن تموت بھی تم کہاں گزارو گے رات کیا کھاؤگے کیسے جی ہوگے جوانی بیماری مرتیو اور اس کے بعد کیسے سورگ اور نرک کا نرنے لیا جائے گا اس سب اس کے knowledge کے اندر ہے اس concept کو یہاں پر یہ سمجھایا گیا ہے اب دیکھو یہی وجہ ہے کہ اس کو number one جس کتاب کے اندر رکھا گیا میں بتاتا ہوں میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ جس کتاب کے اندر ہے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنا ہے کتاب بادہ الخلق creation کی ابتدا اور باب ذکر الملائکہ وہ chapter جس میں angels جو ملائکہ ہیں ان فرشتے ہیں ان کی جو duty ہیں وہ یہ اب basically جو concept یہاں پر سمجھایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جو اس کے اندر روپ پھونکی جاتی ہے اس کے بعد جب وہ وجود رکھ لیتا ہے تو اللہ کے علم میں تو سب سے پہلے موجود ہے مگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات رکھئے فَإِنَّ الرَّجُلُ مِنْكُمْ لوگ بندے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے اور اتنا عمل کر رہا ہے کہ اس کے اور اس کی جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ نہیں ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ مگر اللہ کے علم میں یہ موجود ہوتا ہے کہ وہ بندہ کیا کرے گا اب یہ ہمارے کانٹیکسٹ میں ایک اینگل ہمارا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جنتی والے کام کر رہے ہیں یا ایک بندے کو لگ رہا ہے کہ وہ جنتی والا کام کر رہا ہے نیک کام کر رہا ہے فَيَسْبِكُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ تو اس پر وہ اللہ کا علم جو پہلے سے سبقت لے گیا ہوا ہے وہ اس کی تقدیر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا مطلب اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے تقدیر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈیسائیڈ کا مطلب کیا آپ نے سمجھنا ہے ڈیسیزن میں آپ کو بتاہ دوں جب ہماری بات ختم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہمارا ٹاپک اینڈ ہو گیا ہم کس جگہ پر پہنچ گئے تو اڈیسیزن لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اب باقی ہے میرے دوست انٹرول کے بعد اب دیسیزن آپ کا اینڈ پہ آئے گا تو وہ کہا گیا اللہ کا علم جو موجود ہے وہ بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈیسائیڈ سے مراد یہ ہے کہ بندے کو پتا تب چلتا ہے کہ اس نے کیا عمل کیا تھا کیا نہیں کیا تھا جس کو وہ نیکی سمجھ رہا تھا وہ کیا عمل تھا حقیقت کے اندر اور جو برا عمل سمجھ رہا تھا اس کی کیا حقیقت تھی یہ چیز پھر آگے کہا گیا اب میں اس کی نا آپ کو آیت سے آپ نے حدیث دے دی ہے میں آپ کو آیت سے سمجھاؤں گا اس کی جو میں تفسیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو غلطی نہ لگے کہ یہ اپنی طرح سے ہوای فائر مار رہا ہے ایک آدمی ہے جو عمل کرتا ہے اہل نار والے اس کے وائس ورسہ پوزیشن بتائی گئی ہے جنت والے عمل کر رہا تھا جہنم میں چلا گیا جنت والے یہ کس کے ریفرنس بات ہو رہی ہے جہنم والے کس ریفرنس ہے بندے کی ریفرنس سے بات ہو رہی ہے عمل کے اعتبار سے پوزیشن کو اللہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر ٹھیک ہے اللہ کا تو ذکر بھی نہیں ہے پوری آیت کے اندر کہیں اپنا صوری پوری حدیث کے اندر کہیں ذکر بھی نہیں ہے یہ تو انسان کا ذکر ہو رہا ہے اچھا بندہ عمل کرتا ہے اتنا عمل کرتا ہے جنت والا کہ ایک ذرا کے قریب فاصلہ رہ جاتا ہے مگر چونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کو اس سے پہلے علم ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں ذاتی طور پر کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کروں گا عمل وہ چیز فورس نہیں ہو رہی میرے پر مگر مجھے نالیج نہیں ہے جیسے انسان ہے سارا مہینے نوکری کرتا ہے سارا دن جو ہے وہ کام کرتا ہے وہ بعد میں پتا چلے کہ جناب کمپنی بینک رپٹ ہو گئی ہے کمپنی بند ہو گئی ہے یا بینک اڑ گیا ہے تو یہ اس طریقے سے فیاسبکو علیہ الكتاب فیاملو آبی عملی اہل الجنہ اور وہ بندہ گزرتا رہتا ہے گزرتا رہتا ہے اتنے عمل کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ایک ہاتھ دور جہنم رہ گئی ہے لوگوں کو لگتا ہے فیاسبکو علیہ الكتاب تو اس پر جو اللہ کا علم ہے وہ سبکت لے جاتا ہے یعنی اللہ نے جو اللہ کا جو علم ہے جس کو کتاب محفوظ یا اللہ محفوظ کہہ رہے ہیں وہ سبکت لے جاتا ہے فیاملو بی عملی اہل الجنہ تو وہ انسان ایسا کوئی جنتی عمل کرتا ہے جو جنت والا بن جاتا ہے اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آج دکھاتا ہوں جو میری اس بات کی تصدیق کرے گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ عمل کی بنیاد کے اوپر کیسے لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے اس لیے یہ پوری صورت ہی اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ آخری رکو ہوگا یہ چلے میں افسر سرچ کرتا ہوں سورت تحف کی آیت ہے بس ایک منٹ مجھے دیجئے گا میں آیت نہ نکالیوں اصل میں مجھے مجھے دیجئے 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 دی زوم کر دیتا ہوں یہ سورہ کحف ہے یہ دیکھو اپنا لیزی دیکھ لیا ذرا چپٹر ایٹین چپٹر ایٹین ورس نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئے وہ کیا چیز ہے وہ آیت کے اندر بھی بیان ہوئے یہ دیکھنا ہے یہ آیت عوض باللہ منشتوارجین ایہاں سے شروع تیر ہے کل کل حل ننبئکم بالاخسرین آمال اَلَّذِينَ ذَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا اُولَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِّتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اچھا کیا کہا گیا کہا اے نبی ان سے کہو کہ کیا میں تمہارے لیے جو سب سے خسارے والے آمال ہیں ان کی خبر نہ دے دوں اَلَّذِينَ ذَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اے وہ لوگ ہیں جن کی محنت ساری کی ساری گمراہی میں چلی گئی دنیا کی زندگی میں وَهُمْ یہ ہے وہ نکتہ جو صدیس کے اندر بیان ہو رہا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا مگر ان کو لگ یہ رہا تھا کہ وہ جنت والے کام کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ بَلِقْوَئِهِ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو کام کر رہے تھے جس کو سمجھ رہے تھے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ سے ملاقات کے انکار کی طرف لے گئے فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ ان کے وہ عمل بھی جو وہ نیکی کے عمل سمجھتے تھے اوضایا ہو گئے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا پس آج کے دن ان کا حساب کتاب کیے بغیر ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَہَنَّمْ یہ ان کی جزا ہے جہنم بِمَا كَفَرُ وَالتَّخَذُ وَآَيَاتِ وَرُسُولِ حُزُوا کہ وہ لوگ ایک تو کفر کیا اور ایک اللہ کی آیات یعنی جو ان کو نشانیاں ستے کے پرکاش ملتی تھی اس کا وَرُسُولِ اور میرے پروفٹس کا مزاق اڑھاتے رہے ان کی بلاسٹرمی کرتے رہے ان کی توہین کرتے رہے یہ آیت یہاں پر یہ ایکسپلین کرتی ہے آپ کو بیسیکلی جو نکتہ سمجھاتی ہے نا صحیح بخاری کے اس علیس کا جو آپ نے 3,2,0,8 ہے وہ یہ ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے انسان یہ سمجھ رہی ہے دیکھو یہ نکتہ ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا اس کا ہندی میں ترانسلیشن میں دکھاتا تمہیں مجھے فکس کر لینا دو فکس بوکس ترانسلیشن آجا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہی یہ دیکھنا درہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کرم کر رہے ہیں یہ دیکھا وہاں بھی اس حدیث کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنت والے کام اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کو لگتا ہے کہ جنت یوں تک محسوس ہوتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ایک ہاتھ دور ہے مگر فٹا فٹا وہ جہنم کے در چلے جاتے ہیں انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے یار ہم تو ان کو بڑا نیک سمجھتے تھے یہ تو بڑے جنت ہی کام کرتے تھے تو یہ دیکھو یہاں پر آیت کے اندر کلسٹل کلیر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے عامال مزین ہو جاتے ہیں جیسے بڑی تعداد کے اندر ایک حدیث بھی آپ ایڈ کر لیں 6707 بخاری ہے اس پر بھی اس مطلب کی وضاحت ہو جائے گی میں نے کہا چلے میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں 6707 6707 لیں جی کتاب الایمان وننزور ٹھیک ہو گیا 6707 یہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو لیزی نے حدیث بخاری کی پیش کی تھی اس کو بھی ایکسپلین کرنے کے لیے چلیں حدیث سے بھی ایک آگیا قرآن کی آگئی اور ایک حدیث بھی آگئی شیئر ہو گئی ہے تو مجھے بتائیے گا ہو گئی ٹھیک ہے جی ہاں ہو گئی ہے تو پہلے حدیث کو قبر کر لیتے ہیں 6707 ٹھیک ہے جی یہ حدیث ہے اچھا یہاں پر کیا چیز بیان کی گئی ہے ایک بندے نے ایک بندہ تھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لے کر آیا اور جو ہے نا مال غنیمت تھا ایک آدمی تھا اس کو آکے تیر لگا ٹھیک ہے جنگ میں جنگ کے میدان میں تیر لگا اور اس تیر سے وہ قتل ہو گیا یہ فقالن ناس لوگ کہنے لگے یہ وہ بخاری کے دیز کا بھی تھوڑا سا ایکسپلینیشن اس میں آ جائے گی حنی ان لہو الجنہ لوگ کہنے لگے یہ تو جنتی ہے یہ تو شہید ہو گیا تو پکا جنتی تو فقال رسول اللہ تو اللہ کے رسول نے کہا جو اس نے چوری کی تھی خیبر کے دن غنیمت سے ایک چھوٹا سا تسمہ ایک چھوٹی سی چدر بات تو کل جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی وہ آگ بن کر اس کے اوپر برس رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو ایک چیز پتا چلتی ہے کہ بعض اوقات جو اس عدیس کے اندر بیان کیا وہ یہ کیا گیا کہ آدمی کے بارے میں یہ گمان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا نیک ہے بڑا اتم ہے بڑا دیوتا صفت ہے وہ بعد میں جا کے پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ تیکانڈی یہ تھے یہ تو چکری یہ تھا تو یہ معاملہ ہے جیسے سمیر ہے سمیر ہے نا وہ پہلے آپ کے گروپ کا حصہ تھا مگر جب اس نے لڑکی بادی شروع کی آپ لوگ سارے سائیڈ پہ ہو گئے آپ لوگ نے کہا یار باڑ میں جا جنتا اپنا کام بنتا ہم خود گھومیں گے اپنا معاملہ کریں گے آپ اس نے لڑکی بادی کی اب سارے اس کو جناب جے شریص میر تیفلانا مہاری شیص چترو ویتی تو پتا نہیں کیا کہ کچھ ایکسپرٹ کہہ رہے تھے وہ لڑکی اگر نکالا یہ ہے مقصد ٹھیک ہے تو میرے خال سے اس پر کافی بات ہو گیا لے دی کچھ کہنا چاہے تو ضرور سکو مکہ ملنا چاہیے تو یہاں پہ پوائنٹ یہ تھا سارا کا سارا کہ جو چیز ڈیسائیڈ کر رہی ہے وہ بندہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر رہا ہے ڈیسائیڈ کیا کر رہا ہے اس کی ریٹن فیٹ اگر کس چیز کو ڈیسائیڈ کر رہی ہے تو اس کی ویل اس کی خود کی نہیں رہی ہے اور اس کو میں نے جو قرآن نے آپ کو آیات دکھائی تھی اس کو بھی وہ سپورٹ کرتا ہے اب اس میں آپ نے جو پوائنٹس کر رہے ہیں میں اس کو کانٹر تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے آپ نے بولا کہ لوگوں کو لگتا تھا لوگوں کے پرسپیکٹیو سے ہے تو جو میں نے حدیث دی تھی آپ کو 3208 اس حدیث کے اندر یہ کہیں پہ بھی منشنڈ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا تھا آپ نے اور حدیثیں دکھا ہی ہیں پروو کرنے کے لیے اس حدیث کے اندر کچھ ایسا منشنڈ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ چیز لگا کرتی تھی الٹا یہاں پہ ہے کہ جب اچھے کام تب تک کرتا تھا جب تک اس کے بیچ میں اور جنرم کے بیچ میں ایک کیو بٹ کا دسٹنس نہیں رہا تھا اگر اصلیت کے اندر اس کے اور جنرم کے بیچ میں ایک کیو بٹ کا دسٹنس رہے گا یعنی کہ اچھے کام کر رہا ہے تب جا کے تو اس کی تقدیر اس کے اوپر قادر آئے گی تب جا کے قادر آئے گی اور تب جا کے اس کو دور ہٹائے گی آپ کا claim یہ ہے اس position پہ کہ نہیں نہیں لوگوں کو لگ رہا تھا اچھے کام کر رہا ہے یا پھر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایک کیو بٹ کا دسٹنس ہے ٹھیک ہے but in reality اگر اس کی تقدیر اس کے اوپر قادر آ رہی ہے اس کا مطلب actuality کے اندر وہاں پہ تھوڑا سا دسٹنس بچا تھا اس کے اور جہنت کے بیچ میں لیکن اللہ نے پھٹا پھٹ سے کھیچ لیا تقدیر لکھی ہوئی تھی جو اس سے اس کو واپس جہنت میں کھیچ لیا now last point is آپ نے بیچ میں ایک point use کیا تھا ایک آپ نے word use کیا تھا تقدیر یعنی کی تقدیر جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی اور اس سے آ گیا اب میں یہاں پہ بہت سمپلی ڈفائن کرنا چاہتا ہوں دو سٹیٹمنٹس دو ورڈس کو ایک ہوتی ہے free will ایک ہوتی ہے destination predestination بولو یا تا پھر آپ یا determinism بول سکتے آپ اس کو they are just synonyms of each other اور ایک ہوتی ہے compatibilism ان دونوں کی ملی جلی چیز free will میں آپ کی جو will ہوتی ہے وہ بہار سے affected نہیں ہوتی کہیں سے بھی اور جو destination ہوتی ہے اس کا result pre decided ہوتا ہے اس میں میں نے کچھ اگر آپ کو disagreement ہوگی تو بتا دینا مجھے please اس حدیث کو پڑھ کے یہ بات سامنے ہو جاتی ہے کہ جو چیز اس کی decide کر رہی ہے اس کا ending up کا place یعنی کی جنم میں جائے گا جنم میں جائے گا جو اس کو decide کر رہی ہے وہ ایک کتاب کر رہی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے پہلے سے اس کو اگر destination نہیں بولتے تو اس کو کچھ اور بول نہیں سکتے اس کو بولتے ہیں predestination اور اگر یہ predestination ہے تو inherently وہ free will کی definition کے ایک دم contradictory رہی ہے جی that's it very good اچھا سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے وہ یہ چیز سمجھنی ہے کہ written جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں نا لکھنا جس چیز کو کہہ رہے ہیں اللہ کے علم جس چیز کو کہہ رہے ہیں وہ مائک سے شور آرہا کسی کے مجھے پتا کس کے آرہا ہے آرہا دیسٹینیشن نکھا رہے ہیں اور پری دیسٹینیشن اور تقدیر میں فرق ہے ٹھیک ہے پری دیسٹینیشن ہونا یا پری دیٹرمنیزم ہونا یا دیٹرمنیزم ہونا یہ ساری چیزیں کہ پہلے سے کوئی چیز decided ہے اس چیز میں اور تقدیر میں فرق ہے قدر ایو قدر تقدیر کا مطلب جو عربی زبان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو ماب تول کے کرنا چیزوں کو بیلنس میں رکھنا اور بیلنس میں رکھنا یہ تقدیر ہے اصل فرق یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا علم جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا اللہ کا all knowing ہونا basically لوحے محفوظ میں ان چیزوں کو درج کرتا جو عام طور پر ہم ٹیبلٹ کے طور پر لفظ یوز کرتے ہیں اب ہو یہ رہا ہے آپ کے دین میں یہ ہے لہذا ویسے ہی ہوگا یہ ہم ایسا نہیں مانتے یہ ہم یہ مانتے دیکھو فرق سمجھ جو ہوگا وہ لکھ دیا گیا ہے اور جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہی ہوگا ان ہم مجھے نہیں لگتا اس سے آسان اس کونسپٹ کو سمجھ اب نان ریٹن ہو ناند ریٹن ہو کچھ بھی ہو جب ہمارا کانسپٹ کلیر ہو گیا نا آپ اس کے اوپر پھر وہ بیس نہیں وہ سٹر آمین ہوتا ہے کہ آپ یہ کہو گے جی مجھے لگ رہا ہے ایسے ہے تو لہذا ایسے ہوگا اب یہ پہلا پوائنٹ آپ نے سمجھ رہا ہے کہ ہمارا ماننا کیا مکمل کرنا دو مجھے مکمل کرنا دو اب دوسری پوائنٹ آپ نے رکھی کہ فری ویل آپ ایبسلوٹ فری ویل کی بات کر رہے ہو ایبسلوٹ فری ویل تو مسلمان بھی نہیں مانتے یہی تو فرق بتا رہا ہوں آپ کو اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلا کہ جب میں نے ڈیپینڈنڈ فری ویل کی بات کی تو ایبسلوٹ فری ویل کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے ایبسلوٹ فری ویل کیسے کہتے ہیں ایبسلوٹ فری ویل کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو چیزیں اس دنیا کے اندر ہو رہی ہیں وہ فری ویل کی بنیاد پر ہو رہی ہیں نہیں میرے ماتا پیتا کون ہوں گے یہ فری ویل کا کوئی تعلق نہیں میں کس دیش میں جنموں گا اس کا فری ویل کوئی تعلق نہیں مجھے کتنی لمبی آئیو ملے گی اس کا فری ویل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ چیزیں جب آپ نے یہ ماننا ہے کہ فری ویل اس میں آپ کو فرق سمجھنا پڑے گا کہ آپ یہ مان رہے گا مسلمان ایبسلوٹ فری ویل مانتے ہیں نہیں ہم فری ویل صرف ان چیزوں میں مانتے ہیں جن کا تعلق پاپ اور پنے یا آخرت کے ساتھ ہے یعنی آفٹر لائف کے ساتھ جو آپ کو جج کیا گیا مثال کے طور پر یعنی میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں اچھا کر سکوں برا کر سکوں مجھے ایکسٹرنل فیکٹرز ٹریگر یا پریشرائز کریں گے مجھے پرووک کریں گے مگر فری ویل ایٹ لاسٹ میری ہی ہوگی یعنی کون سا آدمیہ جو یہ کہتا ہے کہ جی بھوک چوری پر مجبور نہیں کرتی یا جو انٹرنل لسٹ ہے ڈیزائر ہے وہ ریپر کسی کو پرووک نہیں کرتی یا کسی کے ساتھ کرود ہے اینگر ہے وہ کسی کو مرڈر کے اوپر یا فائٹ کے اوپر ٹریگر نہیں کرتا اوویسلی وہ سارے فیکٹرز ہیں قرآن میں ایڈمٹ کیا گیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کی زندگی اسی طریقے پر اس میکنیزم پر کھڑی ہے کہ وہ آپ کی فری ویل کو پرووک کرتی ہے ٹریگر کرتی ہے یہی آپ کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نفس کے اندر ایک سارٹ ویر کے اندر ایک فیچر ڈالا گیا ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے اب ایکسٹرنلی آپ کو چیزیں ٹریگر کریں گی مسال کا طور پر کوئی عورت آ کر آپ کو سڈیوس کر سکتی ہے کسی کا سونا پڑا ہوا ہے کسی کا بینک ہے وہ آپ کو کر سکتا ہے کوئی بچہ ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو آپ کو پرووک کر دیں آپ مدر کر سکتے ہو کہ ایسی بری چیز کر سکتے ہو یہ وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں بٹ ایٹ لاسٹ فری ویل آپ کے پاس ہے آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہی سے آپ کی ججمنٹ شروع ہوتی ہے یہ دوسرا پوائنٹ تیسری چیز آ جاتا ہے اس حدیث کے اوپر کہ اس حدیث میں کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ بھئی لوگ اس کو یہ سمجھیں گے تو مجھے یہ بتاؤ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی جنتی عمال کر رہا ہے سوال ہے کیسے پتا چلے گا یہ understood ہے اس کے text کے اندر کیسے مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے لکھ دو عمال کیسے پتا چلے گا وہ جنتی عمال کر رہا ہے obviously دنیا سے دنیا نیک عمال دیکھتی ہے برے عمال دنیا میں کرے گا نا دنیا میں اب دیکھو مدھے کی بات آپ کو بتاتا ہوں اس کی اگلی حدیث کے اندر دنیا کا دکھر کیا گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں نا کہاں دکھا ہوا ہے ایک آش اگلی حدیث ہے تھوڑی تھی پڑھ لیتا تو اس کو پتا چل جاتا کہ دوسری حدیث کے اندر یہ دیکھو درہ یہ دنیا والے کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا آپ نے جی اس کو اگلی حدیث سے ہم جواب دینے لگے ہیں کہ اس کے اندر ہے کہ نہیں کہتے تو ہیں میں آپ کے کام کر تھوڑا زوم کر دینا پریز دیکھنی رہا ہے اچھا اگلی حدیث سے کروں آپ میرے سے میری سکین سے پڑھنا چاہتے ہیں چلے یہ پڑھو پڑھو if Allah loves a person he calls Gabriel saying Allah loves so and so so Gabriel love him Gabriel would love him and make an announcement amongst the inhabitants of heaven Allah loves so and so therefore you should love him so and so also sorry and so the all inhabitants of heaven would love him and then guaranteed the pleasure of the people یہ اس کا relation ٹھوڑا سمجھا دیں گا میں بتاتا ہوں یہ جملہ پڑھنا ہے ایک بار پڑھ لو پھر میں relation سمجھاتا ہوں یہ بھلا and then he is granted the pleasure of people on the earth on the earth granted کس کی the pleasure of the people سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یار یہ بات لیزی تو کہہ رہا تھا کہ پچھلی حدیث کے اندر تو ذکر ہی نہیں ہے کہ لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسے عامال ہوتے ہیں جو اس کی مقبولیت یا acceptance کا یا اس کے اس کو کسی چیز کے grant player grant کرنے کا appreciation یا admire grant کرنے کا cause بن جاتے ہیں اب یہ دیکھو میں یہاں سے دکھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی اربی دبان میں بھی سمجھ آج ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں یہ دیکھو ثم یوزعو لہو القبول فی الارض اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو پچھلی دیس یہ پورا کانٹیکسٹ ہے اوپر سے بھی چلے گی بیت المامور کا ذکر ملے گا یعنی دو parallel worlds کا contrast آپ کو سمجھایا جا رہا ہے جس میں اس حدیث کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ کس کو لگ رہا ہوگا وہ یہ عمل کر رہا ہے کس کو لگے گا کہ یہ تو بندہ جنتی ہے کس کو یہ فیل ہوگا اس کا اشارہ آپ کو یہ کہہ رہتے ہیں اس حدیث کے اندر نہیں ہے تو وہ اگلی حدیث دیکھتے تو اب میں آپ کو تھوڑا concept سمجھا جاؤں کیا فرق ہے اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے یعنی حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کا رسول نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اوپر فرشتوں میں heavens کے اندر منادی کرواتے ہیں announcement کرواتے ہیں اللہ اس کو پسند کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ چیز اتنی popularize ہو جاتی ہے اتنی positive vibe create کرتی ہے کہ دنیا کے لوگوں میں بھی اس کے لیے positivity create ہو جاتی ہے اب اس چکڑے کو اس کے ساتھ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ positive ہوتے ہو جبکہ حقیقت میں وہ negative ہیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں آپ negative ہو رہے ہو کہ کچھ لوگ ہیں کیا ہو رہے کن لوگوں کے بارے میں positive ہوتے ہو جن کو اللہ بولتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں نا ہاں ان لوگوں کے بارے میں positive ہو مگر اس کا حتمی فیصلہ اب اپنا مقدمہ match کر کے لکھئے کچھ لوگوں کے بارے میں لوگوں کو یہ تاثر جا رہا ہوتا ہے کہ وہ positive ہیں ٹھیک ہے مگر وہ negative ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں جا رہا ہے کہ وہ negative ہیں مگر وہ in the end climax کے اندر positive ہوتے ہیں اب اس کا فیصلہ کہاں ہوگا دنیا میں نہیں ہو سکتا اب یہ positive or negative لگنا مگر conclusion یا decision کا یا climax کا پتہ نہ ہونا اس دنیا کے اندر ہے اللہ کی ذات کے لیے نہیں مثال کے طور پر دنیا کے اندر اگر آپ کسی کو positive سمجھ رہے ہو quite possible وہ positive ہوتے ہو مگر یہ بھی possible ہے کہ اندر کے اندر وہ positive نہ نکلے negative نکلے یہ possible ہے کیونکہ انسان کا پورا جیون چلتا ہے اس concept کو یہاں پر یہ چیز طور پر سمجھایا گیا ہے کہ اصل فیصلہ اصل حتمی فیصلہ وہ آخرت کے اندر ہوگا یہاں دنیا کے اندر آپ لوگوں کو بظاہر چیزوں کے اوپر ان کے عمل کا مطابق جج کر رہے ہوتے ہو مگر آپ کو نہیں پتا فیسبکو علیہی کتابو یہ جو حدیث کہے three two zero eight فیسبکو علیہی کتابو مگر آپ کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ جو یہ آخری ان کا تھا اقراض کہ بھئی اس حدیث کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ لوگوں نے دیکھا یا لوگوں نے یہ سمجھا اگلی حدیث یہ بتا دیتی ہے کہ دنیا یعنی ایک پیرلل ایک سسٹم ہے جس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے سامنے کہ بساوقات کچھ لوگ ہیں وہ پوزیٹیو وائپ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار لگ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ بڑا جنتی بندہ ہے بڑا جنتی بندہ ہے آخری فیصلہ اللہ کی ذات ہی کرے گی اور اس کے علم میں پہلے سے موجود ہے کہ کون آدمی جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اس لئے حدیث کے اندر ہے غالباً بخاری شریف کی ہے حضرت آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس دنیا سے کوچھ کر جاتا ہے اس کو آپ نے گالی نہیں دینی اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا بس کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے بڑے بڑے کنفرم تھے جیسے فیرون ہے ابو لہب ہے یا اس طرح کے دوسرے چند لوگ تھے بڑے جن کا کنفرمیٹی ہو چکی ہے کنفرمیشن ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ بندے جہنمی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنانا تھا جیسے سورہ یونس کے اندر بھی ہے برنا کسی اور کافر کا آپ کو نام نہیں ملتا نہ ابو جہل کا ملتا ہے نہ کسی دوسرے تیسرے بڑے بڑے لوگوں کا نہیں نام ملتا آپ کو اسی وجہ سے کہ ہمارے نزدیق ماننا یہ ہے کہ اصل فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن کرنا ہے لوگوں کے عمل دیکھے جائیں گے ان کا ظاہر دیکھا جائے گا برل کافی ٹائم دے دیا یار آپ کو بات اپنی رکھنا چاہتے ہو رکھو پھر آگے بڑھتے ہیں اور بڑھے لوگ ہیں میں بس آخری پوئنٹ کرتا ہوں یہ لیے جی بھائی کیونکہ آپ کا ایکچوار ٹاپک وہ تھا وہ ایتھیزم تھا یہ تو آپ پھر جا کے کہ ایتھیزم پر ضرور اس کے ساتھ بات کریں اور جو بھی کرنا چاہیں ضرور کریں اس کو پوائنٹ رکھنے اپنا وہ جو رکھنا چاہ رہا میرے اگر کسی آرگیومنٹ کے پر اس کو کوئی اطراز تو آمیر بھائی نے بولا تھا ہوتا کہہ دراصل کیونکہ لکھا ہے اسی لئے ویسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ ویسا ہونے والا اس لئے ویسا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے اپنی اپسٹیمالوجی سمجھنا پڑے گا کی کاؤز اور ایفیکٹ میں سے پہلے کاؤز آتا ہے بعد میں ایفیکٹ ہوتا ہے کبھی بھی ایفیکٹ پہلے آکے پھر بعد میں کاؤز نہیں آتا تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہاں پہ کی اگر کوئی چیز کسی چیز سے پہلے ہو رہی ہے تو اس کا کاؤز ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی چیز کے بعد ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا پاسٹ میں کاؤز نہیں ہو سکتا کوئی فار ایزمپل اگر میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا تو آگے جا کے اگر ویسا ہو رہا ہے تو آپ کنکلوڈ کر سکتے ہو اس بات کو کہ میرے لکھنے کی وجہ سے ویسا ہوا ہے لیکن کوئی چیز جو پاسٹ میں ہو چکی ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کاؤز فیوچر میں آنے والا ہے this is illogical یہ کاؤز اور ایفیکٹ کی چین کو پورا توڑ سے باتا نہیں یہ کر دی ہے لیزی سیریوسلی میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا I'm really sorry پتہ ہے کیا یہ کس پاگل نے کہہ دیا ہے کہ لوہیں محفوظ میں لکھے جانے میں اور عمل ہونے میں cause and effect کا اصول لگ رہا ہے یار میں تم سے بہت اچھا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم ڈیمیج کرو گے یہ logic چیک کرو اس میں cause and effect کا اصول لگ رہا ہے آپ نے اپنی statement میں بولا تھا کی because اس میں لکھا ہے اوکی ابھی آپ حسرے ہو پر آپ نے اس time پر statement دیتی cause and effect کو تو نہیں مانتے ہم اس premises کو جس میں cause and effect کا اصول لگ رہا تھا کہ چونکہ لکھ دیا گیا ہے اس لیے ویسا ہوگا ہمارا ماننا یہ ہے جو ہونا تھا جو ہوگا وہ چیز لکھی ہے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر یہاں cause and effect کا روح کتر سے لے گیا ہے میں بتاتا میں بتاتا ہوں کہاں سے لکھا ہے آپ کا clear نہیں تھا کیونکہ لکھا ہے اس لیے ویسا ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ جو ہونے والا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے اب جو ہونے والا ہے وہ cause ہے اس کا effect ہے لکھے جانا آپ کو یہ تھوڑی سی بہت basic چیز ہے یہ کس نے کہا ہے cause and effect کا اصول ہی تر کیسے آ رہا ہے میں یہ جاننا چاہا رہا ہوں اچھا با بتائیے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک منٹ رکھ سکتے ہیں ایک منٹ رکھ سکتے ہیں ایک منٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ practically جب تک بچہ دنیا میں نہیں آئے گا مہا باپ کو اس کا نام بھی نہیں سوچنا چاہیے اور تو اور نہ اس کے لئے گفٹ لینے چاہیے نہ کپڑے لینے چاہیے کیوں کیونکہ effect کی بنات پر آتا ہے جب تک بچہ ہی نہیں ہے تو نام کیوں آئے گا میں literally میں صحیح بتا رہا ہوں honestly میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں no offense but میں تم سے اس سے اچھا expect کر رہا تھا تو نے بہت ہی بھنڈ مار دیا thank you کہ آپ اچھا expect کر رہے تھے but مجھے اتنا سمجھا دیجئے کہ جو لکھنے کا purpose لکھنا جو ہے جو لکھا جا رہا ہے future کسی کا وہ کس چیز کے basis پر لکھا جا رہا ہے کیا وہ کسی کے future کے basis میں لکھا جا رہا ہے practically مثال دیکھ ما یکون چلو میں ابھی چلو اس کو اور آزماتا ہوں تھوڑا سا اس کو اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آزماتے ہیں ما یکون کا پتہ ہے ما یکون Arabic میں ایک philosophy کے اندر ایک term use ہوتی ہے ما یکون کی نہیں پتا آپ کو نہیں پتا میں نے ما یکون کی example بچے کے ذریعے ہی دی تھی ٹھیک ہے یہ بچے کے ذریعے practically ثابت کیا ہے کہ جو rule آپ لگا رہے ہونا کہ کسی چیز کا نام کس کا ہوتا ہے بچے کا یعنی بچہ cause ہے نام اس کا effect ہونا چاہیے آپ کے rule کے مطابق جبکہ اس میں cause and effect چکر نہیں ہے ایک بچہ پیدا نہیں ہوا ایک بچہ پیدا نہیں ہوا ما باب اس کا نام سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا نام کیا رکھیں گے لیزی رکھیں یا برمبر اکشت رکھیں کیا نام رکھیں ما باب سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا existence یعنی pre-natal stage sorry post-natal stage کے اندر آنا ضروری نہیں ہے I agree تو پت چھوٹ دو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کی existence میں آنے سے پہلے اس کے متعلق details لکھی جا سکتی ہیں cause and effect break نہیں ہوگا point نہیں نو 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 اگر آپ بتاتا بتاتا اگر آپ خدا کا یہ concept چکے نہیں جانتے تو یہ اس قسم کا سوال یہ اٹھا رہے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا جو ہے لکھا ہوا ہے یا اس کے علم کے اندر ہے اس کی وجہ یہ کہ خدا جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ خالق ہے اس کا نہ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ انسان کی طرح ہے اس نے جو ہے وہ کابی لیا اور اس لکھا ہے اور اس کے مطابق کائنات چل رہی ہے یہ جو خدا کا ہر جگہ ہر چیز کا علم ہونا یا اس کے علم لکھا ہوا ہونا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کا جو ہمارا concept ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہر چیز کر سکتا ہے اور خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ علم رکھنا یہ effect نہیں ہے cause نہیں ہے اس کائنات کی اس کو لے کریں تاکہ آپ کا فرمولا set ہو کہ یہاں cause اور effect کی جو ہے وہ قانون لاغو نہیں ہو رہا چونکہ جو کچھ بھی انجام پا رہا ہے وہ پہلے ہے بعد میں ہے اور لکھنا پہلے ہے لکھنا اور ایجاد ہونا اس کے درمیان cause and effect نہیں ہے یہ فقط ایک چیز بیان کی جاری ہے خدا cause and effect cause and effect cause and effect جس پر یہ رول لگتا تھا وہ پہلا premises تھا جس کو ہم reject کر چکے ہو ہیں لیزی نے اس لیے میں دو چیز میں فرق سمجھایا یہ cracks نکالنے لگا اس کے بعد اجاد دیتے ہیں یار یار لیزی سے اگر کسی بھائی نے بات کرنی ہے ایجزم کے اوپر برنے اسے جات لیں گے دو premises تھے ایک یہ تھا جو سکرپٹ لکھتا ہے اب ایکٹر کیوں مثال کے طور پر ہیرو ہے وہ کیوں مرا فلم میں لڑکی کرے کیوں لکھا گیا تھا کیونکہ سکرپٹ کو فالو کرنا تھا یہ سکرپٹ کاوز ہے اس افیکٹ کے لیے ہمارا ماننا یہ اللہ کی ذات کو علم تھا کہ ایسا ایسا ہوگا وہ لکھا ہے اور اگر کسی کو آپ کے فیوچر کے بارے میں ہنڈیڈ پرسنٹ علم ہے تو اس کا مطلب ہے پیٹری ڈسنیشن میں کاؤنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا اگر وہ نالیج خبر کسی چیز کے اوپر یعنی کسی چیز کی انفرمیشن کسی چیز کے اوپر افیکٹ نہیں کرتی یہ فرق سمجھ ہے آرڈر اور چیز ہے انفرمیشن اور چیز ہے اب دو چیز کو مکس کر رہے ہو برحل جو آپ نے آخر میں بات کیا اسے تو مجھے لگایا کہ بات ختم کر دینی چاہیے ورنہ وقت ہی لیزی جو ہیومن بینگز ہیں ٹھیک ہے ان کی بیگننگ کہاں سے ہوئی ہے کہاں پتا نہیں یعنی سائنٹیفک لی ایتھی سنا آپ تو سائنس وغیرہ سے فیلوسفی بڑی آپ نہیں پڑھا کوئی نہیں پتا آپ نہیں اچھا اگر کہا جائے کہ طببت سے بیالوجی کمزور ہے آپ کی بیالوجی کمزور ہے آپ کی ہو تو ہے ہی بیالوجی کمزور ہے اچھا فیزکس فیزکس ٹھیک ٹھیک ہے فیزکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا فیزکس میں کوئی سوال پوچھ لوں گے ہاں بھئی یار انجینئرنگ والا مات پوچھ لوں نہیں انجینئرنگ والا نہیں سمپل پوچھتا ہوں یار کوئی ایسے کوئی مجھے فیزکس کا ایسا لاغ بتاؤ کہ پرندے جو ہیں وہ سپیس کے اندر انترکش کے اندر اٹھ سکتے ہیں یہ فیزکس کا نہیں ہے اتنا پتا ہے مجھے یہ بیالوجی سے لینہ دینا ہے اس کا نہیں فیزکس جہاز پلین جو ہے ایرو پلین وہ فیزکس کے بغیر سکائی کے اندر اٹھ اسمان میں برڈ کی بات کر برڈ کیسے جائے گا یہ فیزکس کا لاغ بریک ہوتا نا گرائیوٹی فیزکس کے اندر آتی بیالوجی میں آتی ہے ایک سکنڈ برڈ جو ہوتا پلین پرندے کو اڑنے کے لیے فیزکس یوز ہوتی ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا نہیں آپ نے بولا کیا وہ وہ اڑھ سکتا پہلی بات تو اس کے سیلز رسپائر کریں گے سپیس کے اندر وہاں پہ اٹموسفیر پیشری نہیں ہے آسٹرو فیزکس نام کی بلا سنی آپ نے وہ فیزکس کے اندر آتی ہے تو فیزکس بھی مجھے لگ رہا آپ کی کم زور ہے اچھ چلو یار میں تھوڑا تھا آپ کی کس نے بنا رکھا ہے آپ نے بنا رکھا ہے کیا بات آپ نے اٹکل بکایا تھا کہ بگ بینگ سکی اس سے پرانا ہمیں کچھ مگئے میں کمال ہو گیا بگ بینگ میں نے دکھایا وہ بڑا تیز ہے واپس آجا مجھے بتا نہیں اس پہ میں نے کیا تھا اور اس نے مجھے ریکٹی فائی اس میں کیا تھا وہ اچھی انفرمیشن اس نے مجھے دی تھی اچھا کیونکہ میں اس کو کچھ اور سمجھ کے بیٹھا تھا اس نے میری اچھی اس میں انفرمیشن اچھا اضافہ مانتے مگر بیٹھتے انہیں کی گودھ میں آجا کتنی دیر پہلے اس کی بیگننگ ہوگی بھائی میں نے صحیح میں نہیں پڑا بک آرڈر کر کے رکھی ہوئے سیپینس میں ابھی تک پڑھنی چال ہو نہیں یعنی ایسٹیمیٹ تو بتا دو کتنی دیر کوئی ایسٹیمیٹ ہو کوئی نہیں پتا یار ایکزاکٹلی تو کچھ میں پتا بھی نہیں بتا دو لاک سال تیس لاک سال چھ ہزار سال کدھر ہے سائنٹیفک ریفرنس جائے میں تو سائنٹیفک تو نہیں پتا مجھے میں قرآن میں پھنی سب باقی تو کدھر پڑھے دنیا دنیا چھہزار سال پہلے چھہزار سال پہلے یہ قرآن میں لکھا چھہزار سال یہ تو نہیں پڑھا قرآن میں میں بلیف تم نے پڑھا پہلے وہ بتا دیں کھ بھی نہیں پڑھے سوال کیوں پہلے سوال کیوں پوچھ رہے یہ بتاؤ بڑی ویلہ آپ مجھ سے سوال کرو ایتیزم پہ سوال دیکھو کمال چیک کرو ایتیزم پہ تمہیں بیالوجی کا پتہ تمہیں چھنگنہ بھی نہیں پتہ چل سوال 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 مجھے مجھے سوال مجھے مجھے آرگیومنٹس کے اندر دیپینڈ کرتا نا چلو ایتیزم ایتیزم کیا کرائیٹری آپ کے پاس چیزوں کو ٹھیک ماننے کا سنسز 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 ایمپیرلزم ایمپیریلزم یہ سائنس ہے گا یہ ایمپیریسسٹ ہونہ ریشنیزم نہیں ہے اوکی ہاں ہے تو ہاں ہاں تو پھر سائنس پر ڈپینڈ ہو گیا تمہارا ایتھیزم تو تمہارا ایک سیکنڈ سائنس بھی ایمپیریلزم پر ڈپینڈ ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایمپیریلزم سائنس نے وہ کرا رکھا ہے سائنس سائنس کا ایک سائنس کا ایک سائنس کا ایک سورس ہے ایک پروسس ہے چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کا یا ویریفائی کرنے کا یا جج کرنے کا کرائیٹیری ہے ایمپیرسزم آپ اس کو مانتے ہو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ایتھس کی فلوسیپی ہو ایمپیرسزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اب ایمپیرسزم جو ہے بیسیکلی سائنس کا ایک سورس ہے چیزوں کو پرکھنے کا اب یہ زبان کی جگالی ہے مجھے یہ بتاؤ آسمان نیلا کیوں ہوتا ہے تھوڑا مجھے یہ سمجھا دے جتنا میں نے پڑھا ہے وہ آسمان کا نیلا کیوں ہوتا ہے کیا پتا بھائی میں صحیح میں ہاں یاد آگیا جو آپ کی سن لائٹ ہوتی ہے اس میں جو بلو رنگ ہوتا ہے وہ اس کی اس کی ریفریکشن کا کچھ پنگا ہوتا ہے اس میں ایسے ہی کچھ ہے صحیح یار تمہاری یہ بھی کمزور ہے سکیٹر سب سے زیادہ ہاں سکیٹر سب سے زیادہ بلو کلر کرتا ہے ہماری جو جو وزیبل جو وزیبل لائٹ ہوتی ہے اس میں بینڈ میں سے بلو رنگ سب سے زیادہ سکیٹر کرتا ہے گوڑ 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 ٹھیک ہو گیا یہ سوامی دیانان سرسواتی کہتا ہے کہ پانی جو اوپر جاتا ہے اس وجہ سے نیلا نظر آتا ہے جو بارش کا پانی ہے اس وجہ سے کیا پتا ہے میں نے نہیں پتا ہے 3208 320 یہ ریڈ یہ ریڈ یہ کہتا جی میں نے ریڈ کرنی ہے بندہ پوچھے تیرے گھر کا کوئی میمبر کم پڑ گیا ہے تو ریڈ سے نہیں ملنا نہیں ایسا نہیں پیس 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 پہلے بہت شکریہ کسی اور بھائی نے بات کرتا ہے ایتھیزم پہ بات کرتا ہے ہم نے ریڈ پہ نہیں ہے یہ جو جو ہے نا یہ یہ کیا کہتے ہیں یار چیٹ لیتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں جو مجھے کس طرح شروع کرنی ہوگا کیا چیز سپر چیٹ شروع کرنی ہے اچھا وہ گوگل ایڈسنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو سپر چیٹ سپر چیٹ کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہے صرف آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جس دن گھر میں کوئی بھی نہیں سارے اپنے اپنے نکلے ہوئے کاموں پر ٹھیک ہے رات کو تو یہ لیزی بھائی والا آپ کے پاس سٹیمنا چاہیے کرنا آپ نے یہ آپ نے بنانا ہے ایک چینل اس پہ آپ نے اوپن کرنا سٹریم اور رینڈم لی جس طرح وہ آپ کو کتے نہیں کوڑے کے اوپر ادھر ادھر گھومتے نظر آتے ویسے آپ نے کبھی اس چینل پہ جانا ہے پانچ منٹ جا کے اس کی ویڈیو چلانی ہے انجی فلوسفی یہ دیکھیں یہاں پر کانٹردکشن آگیا ایسا آگیا پھر کبھی اس پہ چینل پہ چلے جانا ہے کبھی اس پہ چلے جانا ہے کبھی ادھر دیکھنا ہے اور نیچے لوگوں کو کہنا ہے thank you for your duration sir تین کا ڈبا ختم کر کے آگیا ہی دیاڑی لگا لیا دیرا کچھ بھی رہی کانٹٹ اس کا چینل اس کا ویڈیو اس کی رینڈم لی اچھا بندہ پوچھے تو کوئی ٹاپک رکھ کے آنا بیٹ ٹاپک کوئی نہیں نہیں یہ تو بہت ٹائم سے ہوتا رہا بیس میں تو کب سے ہو رہا ہے آجہ تو جناب پانچ چینلز ڈھونڈ لیے ان پر جا کر کوئی رینڈم ایسے سکرول کر کے کوئی ویڈیو اٹھائی دو منٹ بیٹ کے اس کو پر چپڑ 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 اچھا نیچے لوگ کہہ رہے ہیں جناب تو یہ سن لیں آپ کی طرف سے یہ میں بتا دوں اس پر اس پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں بتانے لگوں نظر رکھنی پڑتی ہے ایسے نہیں ہم چھوڑتے یہ یاد رکھو کیڑا چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک چیز میں بتا دوں ان قریب ان قریب ایک پولیسی بننے والی ہے ہماری طرف سے اپنے کانٹنٹ کو بچا لو یہ بتا رہا ہوں میں کپی رائٹ سٹائک کے بارے میں تمہاری پولیسی آئے گی ان قریب تمہارا وہ تمہارا پچھوڑا یا اور جن لوگوں نے یہ کام پکڑا جن لوگوں نے یہ کام پکڑا اپنے چینل کو بچا سکتے بچا لو ایک پولیسی آنے والی ہے ہماری طرف سے اور وہ تب آئے گی جب آپ لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ سناٹے میں چلے گئے ہو ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں تو یہ یاد رکھ لو کیوں اس کی وجہ بتاتا ہوں جو یہ ٹیٹو پارٹی یہ کودے کے اندر کتوں کی طرح مو مارنا روڑی کو پر جا کر تم لوگوں نے شروع کیا ہے یہ ہم نے کسی بندے کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی اتنے گندے اور گرے ہوئے لوگ تم لوگ یعنی اپنا نہیں اور بھی ہے لوگ اس پاکتی ویڈیو اٹھاؤ نورمالی اس کے پر جا کر یہ چاہت مان رہا ہے آجی بھی وہ مان رہا ہے آمر میں وہ مان رہا ہے ہاں اور بھی لوگ ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھ لے لیدی ایک منہ پر بات سن اس کو بھی بتا دو اپنی ٹیم کو بھی بتا دو یا سن رہے ہوں گا بھی پولیسی آنے والی ہے اپنے کانٹنٹ کو بچا لو تم لوگ کو لگ رہا نا بچا لو ریڈی ہو جاؤ ٹھیک ہے صدر پتر ہو جاؤ کٹھی ٹھوکنی ہے کٹھی ٹھوکنی ہے یہ یاد رکھنا پھر میں یہ بتا رہا ہوں ہم نے ہم نے ایمان یونین نے بہت عرصہ پہلے ایک پولیسی بنائی تھی ہماری ویڈیو اٹھا کے کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس پر بلاس فیمی بغیرہ نہ کرے یا اپنی گالی گلوچ نہ کرے اکیڈیمک طریقے سے اترازات کرنا چاہتا ہے کرے ہم نے جو بڑے ایکس مسلمز ہیں ان کو بھی اجازت دی جو جتنے اسلاموفوبز ہیں ان کو اجازت دی وہ کریں یہ جو کام تم لوگوں نے شروع کیا ہے یہ کام کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں this is intellectual dishonesty intellectual dishonesty نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم لوگ نہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہے بیسٹ میں کیا چلتا ہے کے ساتھ کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تیاری پکڑ لو ٹھیک ہے یہ میرا پیغام دے جا نا ہاں وہ تیاری پکڑ لے بس وہ شکریہ نہ رہے گا بانسرن رون نبڑن کرو ہاں delete کرو چینل آپ کیا ہوا آپ نے کھانا نہ رہے گا بانسرن بجے گی بانسوری مجھے لگا delete کرو چینل آپ نہیں تیری بانسوری کی بات کر رہا ہوں تیری بانسوری کو میں اس کی ساری جو سراخیں ہیں اس کو بند کرنے والا ہوں انقریب تو میری بانسوری میں آپ فوق مار ہو گئے ہاں تمہاری بانسوری جو ہے نا شیری کرشنہ والی تمہاری بانسوری شیری کرشنہ والی میری بانسوری میں میرے بانسوری کوئی میرے پاس آنا تو پشوڑے میں دے دوں ترے یار کیوں علامہ صاحب کے سامنے تو میری بات سن میرے نکوی صاحب کے سامنے علامہ صاحب کے سامنے شرارت کر رہا ہے تو کوئی میرے پاس آنا پھر میں تیرسہ اس چیز میں بھی مقابلہ کروں گا اس چیز میں بھی تو بہر ساتھ کر لینا بلکل ایسا تمہیں نے آپ سے بلکل عزت سے بات کری ہے میں تو کرتا بھی بہت عزت آپ کے میں نے بلکل بلکل تو عزت سے کرتا ہے بانسوری کو دودھ کر دو بس میری والی چھوڑ دو اس کے پیچھنا پڑ کتنی کو ہوگی ایک منڈ ایک منڈ اس کا شوک آپ کے موہ بن جاتا ہے بس اتنا بہت ہے بانسوری دکھا دکھا بانسوری میں گرنٹی کرتا ہوں میں گرنٹی کرتا ہوں تُو کھڑا ہو کر بھی میری ویسٹ کے قریب آئے گا میں تجھے بتا دوں بانسوری تو میری آپ کے ویسٹ کے قریبی آئے گی میں دم دیکھتا ہوں دم دیکھتا ہوں تُو کتنا ڈیشن ہے دکھا بانسوری سب کے سامنے کیا بات کرو در نا کر کیا ہو گیا ویڈیو کال تیری دیدی کے ساتھ تیرے ساتھ لائیو کروں گا جلدی کر جلدی کرنا ایک منڈ دلکار بھائی صرف ایک منڈ دیجئے گا جلدی کرنا بانسوری بانسوری کر رہا تھا چاہیے بانسوری میری کامرا اوپن کرنا پرائیوٹ میں دوں گا آپ کا بانسوری جہاں بولو گے وہاں پہ کرنا اوپن کرنا تیری بانسوری تو دیکھوں دم کترے تیرے میں اچھلے ایسے رہا ہے کر اوپن چھوٹی 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 نونو لیے پھرتے اگر تمہاری بانسوریوں کے اندر دم ہوتا نا تو ہمارے ترشول کے پیچھے تمہاری ناری شکتیاں نا دکھ رہی ہوتی ہیں ہمارے ترشولوں کے پیچھے بات کہے گیا آپ اس لئے تو شور ڈال رہے ہیں آئے آپ جہادتہ کرو اس لئے ڈال رہے ہو آپ کیونکہ بانسوری جاری ہے اندر شور تو ڈال گئی آپ اپنے دکھاؤ پہلے ڈھول کی دکھاؤ اپنی پہلے پھر بانسوری دکھاؤ کہتا ہے آپ اپنی بانسوری دکھاؤ جلدی کرنا ڈھول کی دکھاؤ پہلے چند سیکنڈے نکالنے والا پہلے ڈھول کی دکھاؤ پھر بانسوری کھڑی ہوگی اس کے انسٹرومنٹس ہی ٹھیک نہیں ہیں ڈھول کی بجانے کے لیے بانسوری بجانی پڑتی ہے پہلے اپنی ڈھول کی دکھاؤ تو میری بانسوری کھڑی ہوگی میرا کال آمین بھائی لیزی ایک مردہ یقین کریں کہ کافی دیر سے میں سن رہا ہوں لیزی آپ کی بات بڑے افسوس کی بات ہے کہ خدا پہاڑ نکلا چھوہ اتنی دیر سے آمیر بھائی نے اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے آپ کی زبان ٹر 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 چل رہی آریا سماج کے اوپر پوچھا کچھ نہیں پتا بائے ہو آپ کو پسند کوئی نہیں سائنس آپ کو پوری پتا کوئی نہیں وہ آپ نے پڑا کوئی نہیں آریا سماج کا آپ کو پتا کوئی نہیں جتنی باتیں پوچھیں پتا کوئی نہیں اور اصل اوقات بیچ میں نے ٹوک وہ خموشی سے سن رہے تھے سکون سے سن لے نا ان کی جو میرے ساتھ پنگا کرنا تو میرے ساتھ کارک ہوتی گا ان کی سن سکون سے آ جا کے بات ہوئی ہے اپنی ممی کو پھوتی نہ بھولی آ جا کے بات ہوئی ہے تو آپ نے اپنی اوقات دکھا ہی دی اتنی عزت سے سمان سے بات کی تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ جس انداز سے تم یہ بات بیچ میں لے کے آئے ہو اور جس طرح تمہیں آمیر بھائی کو ٹانٹ کر کے تنز کر کے اس بات پر لے کے آئے ہو شرم نہیں آتی ہے اب تمہیں لیزی چلا ریوائنڈ کر کے لیکنے کس نے پہلے بات کرنی میں سن رہا ہوں ریوائنڈ کر کے سننے والی بات ہے تمہیں شرم آنے چاہیے پھر وہی بات پھر وہی کر کے ہی جا رہے ہو تمہارا یہ ڈراما ہے یہ ہی تمہاری اہمیت رکات ہے یہ باتیں اپنے چینلز پہ بھی بیٹھ کے کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہر جگہ پہ اسی طرح کا محول بن جائے آمیر بھائی نے کتنی تہذیب سے کتنی اچھے انداز سے جو تمہارے اعتراضات تھے حالانکہ وہ پہلی باری آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھے بچے کو سمجھ آ جاتی ہے وہ بات وہ ڈیڑھ گھنٹا تم نے لیا تمہیں رسپیکٹ دی ہے کچھ جاتے ہوئے شرم کرو بدتمیدی کر کے بدبختی کر کے جا رہے ہو یہ کوئی طریقہ کہا رہے ہو بڑے اخصوص والی بات ہے علی بھائی کیا بات کر رہے ہو انہوں نے پر بدتمیدی کری اب بدتمیدی میں نے یہ کری ہے یہ کیا کب شروع ہے میں آپ کو بتاتا ہوں علی بھائی جب میں نے سناتن دھرم کے بارے میں سوال کرنا شروع کی آپ دیکھو یہ بندہ اپنی اوقات پہ ہے یہ ہے فرق اسلام کے بارے میں جب کر رہا تھا میں نے ایک بار کہا اس کو پتا تھا اسلام پہ ترات چل رہا ہے میری پسند میں پانچ گھنٹے کی کتوں کی طرح سوپر چیٹ اس کے لیے یہ جو ایک کٹھی کرے گا ادھر بیٹھ کے اس کو پتا تھا جیسے ہی آپ نوٹ کرنا ہے وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے جیسے ہی میں نے سناتن دھرم کے اوپر آریہ سمجھ کے اوپر سوال کی ہیں بندہ اپنے ہتھے سے اکڑ یہ ہے حقیقت تو دیکھ لے پیچھے جا کے دیکھ لے جب تُس سے پوچھنا شروع کیا ہے وہ پھٹکے تیری گلے میں آگئی ہے اور تب سے جو ٹین ٹان ٹون ٹان جیسے ہی میں فلانا ہے میں نے تو نہیں بولا اس کے بارے میں کچھ تجھے اس لیے کیکن کیا کہ تجھے پہلے تہذیب سے کھانی تھی جب تُنے کیا میں نے کہا کہا تھا مجھے ایکسکیوز نہ دیں تُنے نہیں دیا میں نے نہیں نکالا میں نے بولا تھا کہ نہیں میں اپنے من آف مائی ورڈ ہوں ٹھیک ہے میں نے جب کہا کہ مجھے ایکسکیوز نہ دینا نہیں نکالوں گا کتنی دیر بات ہوئی ہے تم لوگ ہو کون تم لوگوں کے دماغ میں شاید کسی نے یہ ڈال دیا ہو ایسی کی تیسی تیری اور تیری ساری ٹیم کی اور تیرے اسلاموفوپس کی تم تمہاری عقاد ہی نہیں ہمارے ساتھ میں بیٹھ رہے گی صرف ہمارے ساتھ کہا تھا اس کو بھی بولا تھا اس کو بھی بولا تھا میں نے طریقے سے بات کرنی ہے یہ جو کتوں کی طرح کوڑے کے اندر مو مارتے ہو ہڈیاں چمتے ہو یہ کام نہیں کرنا اپنا پروگرام بند کرو بعد میں اس کو لگا لے نا بعد میں لگاؤ تسلیل سے بیٹھ کے بھونکتے رو ہمارے گھلٹے سے امر بھائی ایک مٹھی یار مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ کیا آپ بات کیا کر کہہ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر رہے ہیں مجھے بتائیے مجھے بھی نہیں آرہی یا ذرا فکار بھائی سچ بتاؤں گا اچھا آپ گھر جائے انسان کا پتر باند آپ انسان آپ انسان نہیں مانتے اپنے پیرنٹس کو بھائی بھائی ہے میں نے بھائی بولا ہوا بھائی بولا میں نے میری بات سن لی دی لی دی ایک مٹ سنا لی دی اب تیری ویہ سے بولیں لگوں سیتا کو ننگا کر کے چونک کے اندر تو اس کے ستھنوں کو موں میں ڈالوں گا چل نیچے بیٹھا یہ تیری ویہ سے بولا ہے سکون آگے سکون آگے تیری ویہ سے بولا اب ہس بیٹھ کے تجھے بول رہا ہوں کب سے مجھے مجبور مت کر مت کر مت کر میں رکمنی کو بھی ڈاگی میں کھڑا کر لوں گا میں سیتا کو بھی کر لوں گا پھر میرے ساتھ دیتی آپ کو بھائی یہ بدا غلط کرتا ہے اب بھاگ جا سٹیز گھنڈا نہ کر بھار ٹائم دیا اسے بھورا ہی نہیں لگے وہ مانتے ہی نہیں ہے سر آمر بھائی نہیں وہ نہیں مانتا جن لوگوں سے اپر چٹے کھٹی کرتا ہے ان کے پاس جائے اب تو جا کے کہے یہ تیری وجہ سے سنایا میں نے سناتریوں میں نے نہیں یہ چیز بول لی تھی اس کے لیے بول لی ہے میں نے تو جو سیتا کو رکمنی کو جو بھی پڑھ رہی ہیں وہ ان کی وجہ سے پڑھ رہے گیا مانا کسون کوئی نہیں میں مادرت چاہتا ہوں کسی کو اگر کسی سناتری بھائی کو دکھ لگا میں دکھ میں آپ کے ساتھ دکھ میں برابر کا شریک ہوں پیچھے جا کے لوگ دیکھ لیں بات بڑے اچھے طریقے سے ہوئی اس کو کہا کوئی نہ دینا بات ہوگی ہر بات کو طریقے سے رکھا گیا جو جو اطرحہ رات اس نے کی اس کے جواب دیئے مگر جب سناتن دھرم کے اوپر اتنی ظلفکار بھائی اتنی شمتہ ان کے اندرے اتنا پیشنس ہے کہ اس کو کہا اب تجھ سے چند سوال پوچھتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا مجھے وہ نہیں پتا مجھے یہ نہیں آتا میری یہ کمزور ہے فلانا ہے ٹانٹ فلانا ٹمکانا بس اچھا ان کے بڑے بھائی آگی ہیں